ایک اہم ایشو ایک اہم ٹاپک وہ یہ کہ پاکستان میں دو ہزار بیس میں آن لائن حراسہ کرنے کی شکایات میں ستر فیصد اضافہ ہوا ہے ملک میں سارفین کے ڈیجیٹل حقوق پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے مطابق زیادہ تر کیسز بلیک میلنگ اور بھتہ خوری سے متعلق تھے جو کل واقعات کا تین تیس فیصد بنتے ہیں ان میں اکثر کیسز میں فرد کی ذاتی معلومات تصاویر یا نفسیاتی جوڑ توڑ کا استعمال کر کے دھرانے دھمکانے یا کوئی مطالبہ پوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسی پر بات کریں گے ایگزیکٹر ڈیر ایف نگت داد صاحبہ نے ہمیں جوائن کے نگت گوڈ مارننگ ویلکم تو دی شو نگت یہ جو فیگر ابھی جس طرح صدرہ نے بھی شیئر کی بلیک میلنگ اور بھتہ خوری سے متعلق جو واقعات ریپورٹ میں 33 پرسینٹ یہ ایجی ہے یہ ایک بگ فگر تو پہلے مجھے بھتہ خوری سے متعلق بتائیں کہ کون سے معاملات سامنے آئے ہیں بہت شکریہ شیعب اور سترہ یہ بیسیکلی جو بھتہ خوری سے متعلق ہیں یہ جو خواتین کو یا زیادہ تر خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان کی تصاویر کے حوالے سے یا ویڈیوز کے حوالے سے جب پرپی ٹریٹرز کے پاس ایکسس آ جاتا ہے ان کے پرائیویٹ ڈیٹا کا تو اس پہ جو ہے وہ بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے اس میں بہت سی قسمیں ہیں کچھ ایسے لوگ بلیک میل کرتے ہیں جو کہ جاننے والے ہیں جو کہ پرانے روابط جن کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ روابط ختم ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حیک کر کے یا کمپرومائز کر کے پروفائلز اس سے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پہ بلیک میل کرتے ہیں اور بلیک میلنگ میں مختلف ڈیمانز ہوتی ہیں کہ آپ سرٹن چیزیں کریں ہمارے ڈیمان کے مطابق یا پھر آپ ہمیں پیسے دیں یا پھر آپ ہمیں اور مزید تصاویر اپنی بھیجیں اور اگر اپنی نہیں بھیجنی تو کسی اور کی بھیجیں تب ہم آپ کے تصاویر جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ نہیں پھیلائیں گے اچھا نگت یہ جو معاملات ہیں اس پر مجھے یہ بتائی گئے ڈیٹا چوری ہو جانا کیا یہ بہت زیادہ کامن اور بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے یہ بہت زیادہ عبداللہ شعب آسان ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ بہت سے جو لوگ ہیں ان کو آگاہی نہیں ہے کہ کس کو ڈیٹا دینا ہے کس کو نہیں دینا اپنی تصاویر اپنی ویڈیوز لوگوں پہ بھروسہ کر کے ان کو شیئر کر لینا لیکن بہت سے ڈیٹا بروکرز بھی اب میدان میں آ گئے ہیں جو کہ چند پیسے دے کے مختلف کمپنیز جن کو ہم والنٹری اپنا ڈیٹا دیتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے کسی ریسٹرانٹ میں ہم گئے ہیں انہوں نے ہمیں ایک کارڈ دیا اور اس کارڈ پہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی فیڈ بیک دیں اور اپنا ای میل اور اپنا نمبر دیں تو بہت سے لوگ بلا سوچے سمجھے اپنی پرسنل ڈیٹیلز جو ہیں اس طرح دے دیتے ہیں اور پھر وہ سارا جب ڈیٹا کٹھا ہو جاتا ہے پھر لوگ اس کو سیل کرتے ہیں نگتا ام سوری تو انٹرپیو ہے یہ تو بہت امپورٹن پوائنٹ آپ نے ریس کر دیا ہے کیونکہ یہ دیسے سو کومن جا آپ کسی بھی ریسٹرانٹ میں جاتے ہیں وہ ان پر فیڈ بیک کے لیے یا تو آپ وہ کارڈ لے کر آتے ہیں آپ وہ ٹیبلٹ لے کر آتے ہیں اور آپ اس پر آن لائن انٹر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی سوپر سٹور پر جائیں وہاں پر جو سیلز گرلز یا سیلز بوائز کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں آپ کی انفرمیشن لکھ سکتا ہے لکھ سکتے ہیں پھر آپ اسے انفرمیشن بتا دیتے ہیں یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے جب بھی مجھ سے یہ کہیں پہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ پلیز اپنا نمبر دیں تو جب میں انہیں منع کرتی ہوں کہ میں نے اپنا نمبر نہیں دینا یا آپ میرے ڈیٹا کو کیسے استعمال کریں گے تو ان کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہوتا تو یہ آپ پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنا ڈیٹا دینا اگر کوئی مانگ رہا ہے آپ اس پہ پوچھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے یہ آپ پہ منصر ہے کہ آپ نے اپنا ڈیٹا دینا یا نہیں لیکن چوہے بھی ایک چھوٹی سی بات سے کہنا کہ ڈیٹا کی جو رسائی ہے وہ بہت طریقوں سے ہے کچھ لوگ والنٹری اپنا ڈیٹا دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے مختلف ریلیشنشپس میں دیتے ہیں اور کچھ لوگ جب آن لائن ڈیٹا ڈالتے ہیں مثال کے طور پر فیس بک پہ یا دوسری ویب سائٹ پہ تو وہ یہ مدے نظر نہیں رکھتے کہ کون لوگ اس تصویر کی رسائی ہوگی کن کن لوگوں تک اور اسی وجہ سے میں بار بار کہتی ہوں کیونکہ پلیز یہ دیکھیں کہ آپ کی سیکیورٹی پریویسی سیٹنگز کیا ہیں آپ کے سوشل میڈیا پہ کون لوگ آپ کے فرینڈ لسٹ میں داخل ہیں ضروری نہیں ہے کہ جتنے لوگ ایک دو ہزار لوگ جو ہماری فرینڈ لسٹ میں شامل ہوں وہ ہم ان کو ریل ورلڈ میں جانتے ہوں تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں جن کو میرے خواہد میں بہت زیادہ غور طلب ہیں اچھا نگزت یہ جو آن لائن بلیک میلنگ ہے جس طرح سے آپ بتا بھی رہیں کچھ لوگوں کو ہم نہیں جانتے لیکن پھر بھی وہ ہماری فرینڈ لسٹ میں ہوتے ہیں ڈیٹا وہ کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں ان آن لائن بلیک میلرز تک پہنچنا کیا یہ بھی ممکن ہے دیکھیں یہ بلکل ممکن ہے اور اسی وجہ سے اگر آپ ریپورٹ دیکھیں تو وہ صرف سٹیکس کو ظاہر نہیں کرتی ہے اس ریپورٹ میں ریکمینڈیشنز بھی ہیں ہمیں بہت زیادہ ضرورت اس وقت ہے اپنے اداروں پہ کام کرنے کی جب خواتین ہمت کر کے چلی جاتی ہیں سائبر ٹرائم ونگز کے پاس تو وہاں پہ مکمل ایک نظام ہونا چاہیے کہ جب وہ بلیک میلنگ کی شکایت کرتی ہیں یا جب اس طرح بلیک میلرز جو ہیں ان تک کیسے رسائی حاصل کی جائے آئی تنک وہاں پہ آکے ہم لوگ سارے بلکل ایک سٹاپ سا لگ جاتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو لے کر کے چلیں تو یہ ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے اب یہ ہماری آئی ٹی منسٹری کی ذمہ داری ہے کہ جیسے جیسے ڈیجیٹل پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں اور لوگوں کی زیادہ رسائی ہو رہی ہے ویسے ویسے لاو انفورسمنٹ کو بھی پروپر ریسورس پل کرنا پڑے گا اور ان کی ٹریننگز اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لوگ ہیں انویسٹیگیشن آفیسرز یا پروسیکیوٹرز یا فورنزکس کے جو معاملات ہیں ان پر بہت زیادہ توجہ نہیں نگت اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیں ایک بار پھر سے چونکہ ہم نے اس پر کئی بار بات کی ہے کہ جب بھی کسی خاتون کو ہرائیسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس پر ہم نے زیادہ بات کی نر 3C جہاں پر جا کر آپ نے اس کمپلین کو لوج کرنا ہوتا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بار ایک تو اس پروسس کو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی اس پر بات ہو اس پروسس کو دہرانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ شاید کوئی اور سمجھ پائے ایک تو اس پروسس کو دہرائیں دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی کرنٹ سیچویشن میں کہ جبکہ ہم لاو پر بھی کام کر رہے ہیں سیچویشن کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے ابھی ایک خاتون کو اگر ہرائیسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ کمپلین لوج کرتی ہے تو طریقے کار کیا ہوتا ہے اور کہاں پر مسائل ہیں اور پھر ان مسائل کا جسے آپ ریکمینڈیشن کی بات کی مجھوں گا اس کو دہرائیے گا پھر پھر ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ اگر کسی کو کوئی بلیک میلنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے ایک چھوٹی سی لیمیٹیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس پورے ملک میں صرف پندرہ سائبر کریم وینگز ہیں تو اب ہم لوگوں نے یہ ریکمینڈیشن بھی دی ہے کہ بہت سی خواتین جو دور دراز کے علاقوں سے ہیں اب وہ اگر وہاں پہ موجود نہیں ہے سینٹر تو وہ کیسے جائیں کہاں پہ جا کے کمپلین کریں آن لائن کمپلین کا سسٹم موجود ہے آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن پلیز اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ آپ کو فوری جواب نہیں آئے گا اس پہ کچھ ہفتے لگیں گے لیکن اگر آپ کے شہر میں سائبر کریم وینگ موجود ہے تو آپ ڈائریکلی ادھر چلے جائیں اور وہاں پہ اپنی کمپلین ایک تو لکھ کے جائیں دوسری یہ کہ چاہے اردو میں ہو انگلش میں ہو اور جو ثبوت آپ کے پاس ہیں وہ سکرین شوٹس کی شکل میں ہیں وہ جس شکل میں ہیں ان کی پرنٹ آؤٹ لے لیں اور اگر آپ کے موبائل میں بھی ہیں تو وہ آپ ساتھ لے کر کے جائیں اور تیسری چیز یہ کہ اپنا شناختی کارٹ کی کوپی ساتھ لے کر کے جائیں اگر آپ ایڈلٹ ہیں اگر آپ مائنر ہیں تو پھر آپ اپنے کسی گارڈین کو ساتھ لے کر کے جائیں بہت سی خواتین اپنے گھر میں کسی کو ساتھ نہیں لے کر کے جا سکتی ہیں بکرز ہمارے جو بھی کلچرل رسٹرکشنز ہیں تو آپ کسی اور کو بھی ساتھ لے کر کے جا سکتی ہیں جو کہ آپ کے بحاق پہ کمپلین درج کر آ سکتا ہے تو ایک تو یہ چیز ہے لیکن چونکہ اب اس میں بہت سی کمپلیکیشنز بھی ہیں اور ایک لمبا پروسس بھی ہے تو پلیز اگر کسی کو اس پہ زیادہ معلومات لینی ہو تو آپ 0800 39393 جو ہماری ہیلپ لائن ہے اس پہ کال کریں وہاں پہ لائیرز بھی ہیں وہاں پہ ڈیجیٹل سیکیورٹی ایکسپرٹس بھی ہیں اور منٹل ہیلتھ کانسلرز بھی ہیں جو کہ آپ سے بات کر کے آپ کو پروپلی گائیڈ کریں گے کہ آپ نے اپنے معاملے سے کس طریقے سے دیر کرنا ہے ویری نائیس یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے یہ نمبر بھی شیئر کیا ہے چونکہ واقعی نگت بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہاؤ ٹو کمپلین اور اس کے بعد کیا معاملہ ایک معاملہ یہ بھی تھا پہلے کیا اس میں تبدیلی آ چکی ہے کہ جب آپ نے کمپلین فائل کرنی ہے سیبر ٹرائم ونگ کے پاس جا کریں نر 3C کی ویب سائٹ پر تو آپ کو لوکل پولیس اسٹیشن میں بھی جانا ہوتا تھا کیا یہ تھا والی بات یہ ہے یا ابھی تک ایسا ہے نہیں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے جاننا جو جرم جس میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے جرم ہوا ہے وہ سائبر ٹرائم ہے اور وہ ایفیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سائبر ٹرائم ونگ کے انڈر آتا ہے اب اگر کسی کو کوئی دھمکیاں میں اس پالز آ رہی ہیں یا میسیجیز آ رہی ہیں جو کہ ایس ایم ایس ہیں جس میں انٹرنیٹ کا کوئی انوالمنٹ نہیں ہے تو وہ آپ نے اپنے علاقے کے تھانے میں جا کرانا ہے تو یہ جورسڈکشن جو ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کون سی چیز کس کے زمرے میں آتی ہے پولیس کے یا ایف آئی اے کے ایک بات اور بتا دیں ستر فیصد اضافہ تو ہوا سائبر ہرائیسمنٹ پہ لیکن ریلیو کتنا ہوا اس معاملے میں کتنے فیصد بہتری آئی یہ دیکھیں یہ ایک ایمپورٹنٹ بات ہے کیونکہ بہت سی جب ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں تو ہم ان کو ریفر کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ جو ریپورٹ میں ریفرل کی تعداد ہے وہ ایف آئی اے کے پاس گئے ہیں اراؤنڈ فیفٹین ہنڈرڈ اور سمتنگ اب دیکھیں جب ایف آئی اے کے پاس چلا جاتے ہیں تو وہ انویسٹیگیشن آفیسر اس پہ تائنات ہو جاتے ہیں وہ اس معاملے کو دیکھتے ہیں پھر بہت سے لوگ جب ایف آئی کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں واپس آکے نہیں بتاتے کہ ان کا معاملہ کہاں تک پہنچائے ہیں ہاں بہت سے لوگ واپس آکے یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کو بھی مسائل درپیش ہیں یا آگے جلدی نہیں جا رہا تو اسی بات پہ ہم لوگ یہ بار بار فوکس کرتے ہیں کہ ایف آئی اے کو انڈر سیکشن فیفٹی تھری جو پیکا کا ہے اس میں پارلیمنٹری باڈی کو اپنی ریپورٹ جمع کرانی ہوتی ہے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ایف آئی اے کے پاس جو کمپلینس آ رہی ہیں یا جو کیسز آ رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں اور کتنا جو ہے وہ سکسس کا تناسب کتنا ہے ان کے پاس چھیک ہے نگتاد صاحبہ اور سا خبر یہ ہے کہ جو نوے فیصد سٹریٹ کرائم ہے اس میں موٹر سائیکل جو استعمال ہوتے ہیں وہ موٹر سائیکل ہوتے ہیں جو کہ چوری شدہ ہوتے ہیں شہر میں دندناتے ہیں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کے سامنے پولیس اور دیگر ادارے بے بس نظر آتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کے مطابق کہا یہ جاتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل چوری شدہ ہوتے ہیں یہ کوئی ڈیٹیلز ان کے سامنے نہیں آتی ہیں خصوصی رپورٹ تیار کے جانگیر خان میں آپ کو دکھاتے ہیں موٹر سائیکل جس کے سہارے لاہور کے میڈل کلاس لوگوں کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے ایسر میں بڑھتے نامعلوم موٹر سائیکل سوار خوف کی علامت بن رہے ہیں چالیس لاکھ سے زائد موٹر سائیکلوں کا پہیا لاہور کی سڑکوں پہ گھومتا ہے اور تعداد روز باروز بڑھتی جا رہی ہے موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ پہنے اردگرد موجود سواروں میں کون جرائم پیشہ ہے اور کون عام شہری لوگوں کے لیے اندازہ کرنا بہت مشکل ہے اکثریت لوگ آتے ہیں وہ کچھ نہ بھی نکلو اسے گولی مار کے چلے جاتے ہیں گزشتہ برس شہر میں 90 فیصد بوارداتیں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے کی جن کے پاس زیادہ در موٹر سائیکلیں چوری کی تھی ایک سال کے دوران آسٹن پانچ ہزار سے زائد موٹر سائیکلیں شہر سے چوری ہوتی ہیں جن میں سے 90 فیصد کا استعمال سٹریٹ کرائمز میں ہوتا ہے سیف سٹی آتھارٹی، ٹرافک پولیس اور پولیس رسپانس یونٹ ان نامعلوم افراد کو پکڑنے میں ناکام ہے روزمرہ جرائم کی روک تھام کے لیے بننے والی ڈالفن فورس کی تعداد پچیسو ہے مگر یہ فورس اب ڈکیت گروہوں کے سامنے بے بس نظر آتی ہے جرائم پشاہ افراد کو کابو کرنے کے لیے حکام کیا سوچ رہے ہیں یہ بھی جانتے ہیں بائیک پہلے چوری ہوتی ہے اس کے بعد زیادہ تر چانس ہوتا ہے کہ وہ اسی کسی وعدت میں یوز ہوتی ہے تو اگر ایکسائز ڈپارٹمنٹ یا پولیس اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے کلیبریشن سے کوئی ایسا ایک پراجٹ انیشیٹیو لانچ کیا جائے جس میں بائیک ریجسٹریشن کے لیے آتی ہے تو وہیں پہ وہ اس پہ کوئی چپ یا گسیم یا کوئی اس میں سیفٹی فیچر انکارپریٹ ہو جائے تو اس کو ایڈینٹیفئی کرنا اس کو ریٹریب کرنا وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا نامانو موٹر سائیکل سواروں کے زیر استعمال شہریوں کی سواریاں انہی کی زندگی کی گاڑی کے لیے خطرہ بن رہی ہیں اور پولیس کی جدید سبون پہ ان جرائم کے آگے ریٹ کی نبار سے زیادہ کچھ بھی نہیں کیمریمنٹ لیاتر بشیر کے ساتھ جہانگیر خان سما لہو انتہائی اہاں معاملہ اسی پر بات کرنے کے لیے دی آئی جی آپریشنز پنجاب سوہیل سکھیرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے ایک سال میں تقریباً پانچ ہزار کے قریب موٹر سائیکل سٹوری ہو رہی ہیں اور جن میں سے تقریباً نوے فیصد کا استعمال سٹریٹ کرائیمز میں ہو رہا ہے کیا انویسٹیگیشن ہے اس پر آپ کی کیا کوئی یہ ایک نیٹ ورک ہو سکتا ہے منظم طور پر جو یہ کام کر رہا ہے جی تینکیو بہت مربانی آپ نے ٹائم دیا ہے یہ بات دروس ہے کہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو سٹریٹ کرائیم ہے واردات ہو رہی ہیں وہ موٹر سائیکل پہ ہو رہی ہیں اس میں تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں کہ یہ جو موٹر سائیکلز چوری ہو رہی ہیں سوسائیٹی سے اور سٹریٹ سے اس میں سے وہ نمی پرسنٹ کرائیم ہے وہ چوری والی موٹر سائیکل نہیں ہوتی یہ بیزیکلی جیسے کہ ابھی آپ نے ایڈینٹی فائی بھی کیا ہے کہ یہ گینگز ہوتے ہیں جو ان کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں سمٹائمز دوسرے پروونس پہ اس کو ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں سمٹائمز افغانستان چلی جاتی ہیں لیا کے راستے سے یا رکری وغیرہ سمٹائمز دوسرے پروونس پہ اس کو ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں سمٹائمز دوسرے پروونس پہ اس کو ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں جو موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے وہ ریکاور ہوکے ملزم تمام جو اس میں انوال ہوئے وہ اریسٹ ہو کر تو پھر کوٹ میں چلان اس کا سمٹ ہو جاتا ہے مطلب ایجیمپل میں دے رہا ہوں اور تقریباً پندرہ پرسن کے قریب جو ہمارے چلان ہیں وہ انکمپلیڈ ہوتے ہیں جس میں پوٹل گینگ میمبر سمٹائمز اریسٹی ہوتے ایک اریسٹ ہو جاتا ہے سمٹائمز ریکاوری نہیں ہوتی مطلب وہ موٹر سیکل دیسیمبل ہو جاتا ہے کہ جو کمپلینٹ ہے اس کو اس کی گریوز رگیس کرنے کیلئے پھر سمٹائمز وہ کیش ریکاور کر کے وہ دے دیتے ہیں تو یہ یہ معاملہ تو ہے اس سٹریٹ کرائم پر حد تک گینگ سر مجھے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ پوری کی پوری بائیکس افغانستان چلی جاتی ہیں ایک گروہ ایسا ہے جو کہ ان کو پارٹس میں کر کے بیج دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بائیکس ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں کرائم میں سر اس کا بریکڈاؤن بتا دیں کتنی بائیکس چوریوں کے پوری کی پوری سالم حالت میں افغانستان جا رہی ہیں اس میں میں ارز کرتا ہوں کہ ہم تو ریکاوری سے دیکھتے ہیں نا جی کہ ریکاوری جو ہو رہی ہے وہ اب جیسے آلموس 59, 58, 60% کے قریب ہماری مکمل ریکاوری ہو رہی ہے تو وہ تو وہ موٹ سیکل ہے جو مکمل ریکاور ہو گئے اور اس میں سے تقریباً دس پرسنٹ کے قریب ایسی جو ایسی جو ریجسٹر ہوتی ہے دس پرسنٹ کے قریب وہ ہیں جو کینسل ہو جاتی ہیں یعنی کہ موٹ سیکل آگے پیچھے ہو گیا کوئی غلطی سے اٹھا کے لے گیا سمٹائمز پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے باہر جو انٹینڈڈ پڑا ہوتا ہے تو اس میں وہ کیس ریجسٹر ہو جاتا ہے لیکن سبسیکوینٹی وہ موٹ سیکل مل جاتا ہے تو وہ پھر کیس ہم کینسل کر دیتے ہیں یا کبھی کچھ بندہ بچہ لے جاتا ہے اجازت کے بغیر تو وہ اس طرح کے کیسز ہیں تو اس کو اگر ہم سیفلی کریں تو پندرہ کچھ پرسنٹ ایسے موٹ سیکل ہو گئے دس سے پندرہ پرسنٹ جو کارسپورٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو کرائم میں یوز ہو رہے ہیں ان سے متعلق کوئی نیا علاہ عمل میں دولفن فورس بھی ناکام اس طریقے سے دکھائی دیتے کہ ان کے اہلکار کم ہے کرائم میرے شو زیادہ ہے کیا نیا پلان ہے سر شایف صاحب اس میں میں ارز کرتا ہوں کہ دولفن فورس جب جو ہی انٹرڈیس ہوئی تھی نا پندرہ سولہ میں تو اس میں یہ ایک ایکسپنینشل اس میں ڈگریز آئی تھی اچھا اور وہ جو ایک میں میں لہور کی اگر لہور میں اگر پچپن سے ساٹھ وار دارتے ہوتی تھی سٹریٹ کیے حوالے سے تو وہ جڈیوس ہوکے سولہ سترہ پہ آگئی تھی تو وہ ایک سکسٹی سکسٹی فائی پرسنٹ اس میں دکھے آیا تھا ابھی پرابلم تھوڑا سا ہمارا ہے کریمنل جسٹس سسٹم کا مطلب اس میں جب آپ بندے کو پکڑتے ہیں عریسٹ کرتے ہیں اور اس کا چلان سرمیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر بندہ پندرہ سے بیس دنوں کے بعد واپس آ جاتا ہے تو وہ اس میں تھی ریشو یہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھیں گے افغانستان سے تعلق رکھنے والے راشد خان کی بات کرتے ہیں جو 48 ٹی ٹوینٹی ماچز میں نواسی وکٹیں لے کر دنیا کے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے نمبر ون بولر بن گئے ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کیے کتنا ٹاف ٹائم گزارا ہمارے نمائندے قادر خازہ نے ان کا انٹریویو کیا آئے دیکھتے ہیں اگزیکلی ٹاف تھا ہمارے لیے کیونکہ افغانستان سے آکے بڑی سٹیج پی کلنا اور اپنی منکی نمائندگی کرنا ای تنک بہت ٹاف تھا کیونکہ فیسیلٹیز وہاں پہ نیتی کرکٹ ہیتا اور جو از ای انکسر آپ کو چاہیی ہوتی کہ مجھے فیسیلٹیز ہو گراؤنڈز ہو اکیڈیمیز ہو کہ آپ کو اپنی کرکٹ امپروو کرے افغانستان میں اس لئے پی یہ نہیں تھے جب نیشنل ٹیم میں آ گیا تو تبیلی سے مطلب دیکھ لیا کہ ابھی مجھے اور کتنا ہارڈ ورڈ کرنا چاہیے کتنا محنت کرنا چاہیے تاکہ میں مزید پیرنٹس جو پیرنٹس جو پیرنٹس جو پیرنٹس جو پیلے چاہتے رکھنے سے بڑا ہی کرو بڑا ہی کرو تو آپ کو منہ کرتے تھے رکھنے سے رکھنے سے یا سپوٹ کیتے تھے مجھے اگزاکٹلی پیرنٹس دیفنیلی جو پیلے چاہتے وہ آپ کا ستڈی چاہتے کہ ایکسپیٹیشن یہ تھی کہ آپ دوکٹر بن جائیں گے پہلے تو چپک چپک سے جا رہے تھے وہ ان کو بتایا بھی نہیں لیکن بعد میں جب میرا جو پہلا ٹور تا تھا انڈر نائنٹین کا پاکستان کے ساتھ تھا لاہور انسی ای میں ہمارے مجھے تھے تو وہاں پہ جب میں نے لائب مجھ میں پر فارم کیا تو اس کے بعد پھر کافی سپورٹ ملی راشر پہر دنیا کا نمبر ون پوردار ٹی پرٹی کیسا لگے گا کمی سٹرگل ہوتی ہے اس کے لیے خاص ہو جب آپ پورد نمبر ون ہوتے ہیں محنت تو کافی کر رہی ہوتے کہ پوری دنیا میں آپ نمبر ون ہونے کیے آپ کو بھی بھی چیز کا ایزی نہیں ہوتا حاصل کرنا ایتا سیم ٹام جب شروع کیا تھا تو ٹارگیٹ یہ نہیں تھی کہ میں وولڈ نمبر ون بن جاؤ میں یہ اچھیمنٹ حاصل کرو صرف اتنا تھا کہ میرا جو سکلز ہے میں اس کو امپروف کرو اور اپنی پرفارمنس کو کنسسٹنٹ رکھو یہی میرا ایک دیارم تو یہ یا میرا ایک تارگت دا کہ میں اپنی کنسسٹنسی لاو میری پرفارمنس میں جو بھی ہو جائے اوہ چوانہ Moses لکے میں منابرا رزون here 지고i viu relentless ہوں اور یہ وہ طرف جو جائے ہیں آمیر باکستان کا بڑا اچھا کو لڑا ہے اور محمد آبر نے سر جانبی سطور پید اور پاکین ویڈیز نے اس کو بڑی اچھی قولی کی ہے لیکن کم اوبر نے رتائیرمنٹ لیے ہے آپ کو دخول بے تو میرے تو محمد آبر کیا رتائیرمنٹ ہے دکھ تو دیفنیٹ ہوتا ہے جب دوست میرے تو ایج جتنا بھی جب ایک رکیٹ چوٹ دیتا ہے تو دیفنیلتی آپ کو دکھ ہوتا ہے ہم سب ایک دن چھوڑیں گے نہیں کہ ہم سب پوری عمر کرکٹ کلیں گے لیکن definitely he's one of the best میرا ایک پسندیدہ بولر بھی ہے محمد آمل the way he's bowling ایک بریک پاکستان وہ ملک ہے جہاں اکثر دیکھتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو ایسے میں جن لوگوں کا کام ہی منسلے کھو ایکٹرسٹی سے ان کا کام متاثر ہو جاتا ہے جیسے کہ سلائی مشین اور اگر لائٹ نہ آ رہی اور وہ بجل سے چلنے والی مشین ہو تو اس کے لیے پھر بڑے معاملات خراب ہوتا ہے پھر آپ یہ صدرہ جیسی خواتین جاگے لڑتی ہیں ٹیلر سے کہ آپ نے آرڈر لیٹ کیوں کر دیا ہے اب ایسا نہیں ہوگا اب ایسا اس لیے نہیں ہوگا جناب کیونکہ اب یہ جو مشین ہے یہ شمسی توانائی سے چلے گی یہ کیسے چلے گی کس نے یہ مشین بنا ڈالی تو جناب یہ مشین بنائی ہے ہمارے کم عمر ایسے لوگوں نے پشاور یونیورسٹی کے یہ طلبہ ہے جنہوں یہ کارنامہ انجام دیا ہے کیسے یہ آئیڈیا ہم کو آیا آج وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے ہم سے ہم بات کرتے ہیں ملاقات کرواتے ہیں آمر سہیل اور انصاف وقار میر ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے تو آپ دونوں کو ویلکم شو میں کہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئیڈیا کیسے آ گیا سب سے پہلے تو آپ میں سے کوئی ایک یہ بتا دے یہ کوئی یونیورسٹی پروجیکٹ تھا یا ویسے ہی آپ نے بس ایک دن اس آئیڈیا پر کام کیا کہ اتنی مہنگی بجلی ہے لوگوں کو اتنی لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیوں نہیں کہ اسی مشین بنائی جائے جی اسلام علیکم جی مالی بیٹھلا مائنم ہے زامر سوہیل اور ہم سٹوڈنٹ آف میکاٹرونیس آئی ہیو ڈن مائی میکاٹرونیس انجنیرنگ فروم یو ایٹی پشاور اصل میں ہم نے ایک انٹرپنیورشپ کا سیشن کیا تھا جس میں ہمیں یہ پتا چاہتا ہے کہ سٹارٹ اپ بزنس کس طرح کرتے ہیں تو پھر ہم جو لوکل پرابلم سے اس کو ڈونڈ لے چلے ڈونڈتے رہے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ پاکستان میں لوٹشڈنگ کی وجہ سے جو ٹیلیس کمیونٹی ہے ان کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈی سی موٹر تیار کیا ہے جو کہ سولر پاورڈ موٹر ہے زیادہ تر اگر آپ دیکھ لے کہ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات ہو گئے ہیں اس طرح کے پنجاب کے بہت سے علاقے ہو گئے انٹیریر سند ہو گئے اکی اپی کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ بجلی کی لوٹشڈنگ بہت زیادہ ہے جس سے ٹیلیس کمیونٹی کا ٹائم بھی زیادہ زائے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ان کا کام بھی رکا ہوتا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک لوکلی ریسائیکلڈ مٹیریل سے ایک موٹر تیار کیا ہے جو کہ سولر سے چلتی ہے جس کو آپ بیٹری کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور سولر پینل کی ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ان صاحب آپ بتا دی رہے کاؤسٹ سے متعلق بھی آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے میں صرف کاؤسٹ سے متعلق جاننا چاہوں قیمت کیا ہے اگر کوئی یہ موٹر لگانا چاہے اپنی مشین کو اس پر کنورٹ کرنا چاہے کتنے پیسے لگیں گے سر یہ ہمارے پاس جو ہے ہم ایٹھ ہنڈرڈ سے لے کے ٹوال ہنڈرڈ کے درمیان آپ اپنی موٹر کو بالکل ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اسے آپ تقریباً سالانہ ففٹین تھاؤزنڈ سے لے کے ایٹین تھاؤزنڈ روپے تک پچھا سکتے ہیں ایک ٹیلر کمیونٹی ہم تقریباً اپنے اس پروڈک سے آل پاکستان مور دن ٹری تھاؤزنڈ ٹیلرز کو سرف کر چکے اچھا زبردست کس کس علاقے میں سرف کیا آپ نے سر ہم نے پاکستان کے تقریباً تمام علاقے اس میں فاتح ہو گیا انٹیریر سندھ ہو گیا پنجاب ہو گیا بھلوچستان ہو گیا جہاں بیجلش کی شارٹیج ہے ہم نے اپنا سولر پاور پروڈک وہاں تک پہنچایا اور کسٹمر کا بہترین رسپانس آیا یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ اس کے بعد کیسے کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا مزید اس کے لئے آپ کو آرڈرز مل رہے ہیں کہ یہ اور بھی ہونی چاہیے بلکل جی اس کے ساتھ آرڈرز میں بھی اضافہ ہو گیا ہے بہت زیادہ اور دوسری بات یہ کہ اس موٹر کی وجہ کیونکہ یہ موٹر جو ہم نے بنائی تھی اس علاقوں کے جہاں پہ بیجلی کی شارٹیج بہت زیادہ ہے تو جو سیٹی سائیڈ ہے وہاں پہ تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لیکن کچھ گھنٹوں کے لئے ہوتی ہے تو وہ تو یہ نہیں کر سکتے کہ وہ جو یہ موٹر یہ لگا لے پھر جو بیجلی کی موٹر وہ لگا لے تو اس کے لئے پھر ہم یہ سیٹی سائیڈ سے ایک دوسرا مسئلہ رائز ہو گیا اس کے لئے ہم نے پھر دوسری موٹر بنا دی جو کہ ڈوال پاور ہے مطلب کہ آپ بیجلی کے ساتھ بھی اس کو کانک کر سکتے اگر کہیں پر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے تو بھی اگر بڑھتے ہیں پاکستان کے ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی بات کرتے ہیں معروف مارشل آٹ ماہر اور ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ارفان محسود نے انتالیس وانگنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے ارفان اس وقت ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں ان سے بات بھی کر لیتے ہیں ارفان ویلکم ٹو دا شو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کتنے ریکارڈز بنا چکی ہیں کتنے ریکارڈز توڑ چکے ہیں اور اب نیا کیا ریکارڈ بنایا ہے آپ نے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ دھا کرنا چاہوں گا میرے 49 گنیز ریکارڈز افیشلی گنیز ورڈ ریکارڈ والوں سے اپڑوڈ ہو چکے ہیں اس میں 12 گنیز ورڈ ریکارڈ میں نے انڈیا کے توڑے ہیں اور 22 پش اپس کے ریکارڈز ہیں جو ورلیول کے سب سے زیادہ پش اپس کے ریکارڈز کے جو ریکارڈز ہیں وہ میرے پاس اور جو آپ ریکارڈ توڑے اس کے مطالق بتائیں کس کا ریکارڈ تھوڑا ہے اور کیا کیا ہے یہ ریکارڈ پیڈی ڈوئل ہے اس کو ورلیول پہ تیسٹ اتلیٹز کا احضار بھی آتے ہیں اس کا یہ ریکارڈ تھا اس کی پاؤنڈ وزن کے ساتھ اس نے سٹار جنٹ کیے تھے جو بہر ڈیفیکلٹ ریکارڈ تھا اس کے لئے تقریبا میں نے ایک سال سے زیادہ ٹائم دیا تھا اس ریکارڈ کے لئے تیکس کی تو یہ اس کی پاؤنڈ وزن کے ساتھ سٹار جنٹ کیے تھے اور اس کا جو ریکارڈ تھا پیڈی ڈوئل کا وہ ستائیس تھا اور میں نے یہ چھتیس سٹار جنٹ اچھا یہ ریکارڈ آٹھ سال سے کوئی نہیں توڑ پایا تھا آٹھ سال کے بعد آپ نے اس ریکارڈ کو توڑا جی بالکل یہ آٹھ سال تقریبا یہ ریکارڈ جو تھا پیڈی ڈوئل کے پاس ہی تھا آٹھ سال کے بعد یہ ریکارڈ میں نے توڑ دیا ایرفان یہ ایسے ہی ہے کہ وزن اٹھا کر آپ نے جمپنگ جیک کرنا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جی بالکل آٹھ سال کے ساتھ ہوتا ہے یہ سیپل بغیر وزن کے نہیں یہ آٹھ سال کے پاؤنڈ وزن تقریبا اس سے پہلے بھی ایک میرا لکاتا ہے اسی جلدی جیک کا تو یہ وزن کے ساتھ ہمیں کرنا پڑتا ہے بغیر وزن کے نہیں اچھا اس کے لئے آپ کی روٹین کیا رہی دن میں کتنی بار پریکٹس کی یا آپ نے ہفتے میں ٹائم سیٹ کیا تھا کہ پریکٹس کرنی ہے کیا کیا تھا اور کیا کچھ کھاتے رہے ہیں اس دوران یہ پریکٹس ہی اس طرح ہوتی کہ میرا ایک ماشال ارک خلب بھی ہے اس میں دو گھنٹے پریکٹس ادھر سٹوڈنٹ کے ساتھ بھی میں کرتا ہوں سٹوڈنٹ پو بھی میں تیار کرتا ہوں اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ جب ریکارڈ میں اٹیمٹ کرتا ہوں تو چار سے پانچ گھنٹے لگاتار میں دن میں پریکٹس ہوجا کرنی پڑتی ہے سپیشلی رمضان کے دنوں میں پھر میں زیادہ پریکٹس کو سٹارٹ کر دیتا ہوں سیری تک میری پریکٹس ہوتی ہے پھر اس کے بعد پھر آٹھ یا نو ریکارڈ ایک ساتھ میں دس دس پندر پندر دنوں کے وقتے سے اٹیمٹ کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ آٹھ سال لگے آپ کو ریکارڈ توڑنے میں کوئی اور ریکارڈ جو توڑنا چاہتے ہیں خواہش ہے کوشش کر رہے ہیں پریکٹس ہو رہی ہے کون سا ہے اور کس کا ہے انشاءاللہ کچھ ریکارڈ میں نے اٹینڈ کی ہوئے ہیں میں نے بیجوائی ہوئے ہیں اس کا انتظار ہے کہ وہ اپلوڈ ہو جائے انشاءاللہ وہ ایک سرپرائز ہے ایک دو ریکارڈ انڈیا کے بھی شامل ہے اگر وہ وہاں سے اپلوڈ ہو گئے تو وہ میرے لئے بہت فخر کی بات اچھا اتنے سارے ریکارڈ آپ کے ہیں کہہ رہے ہیں کوئی ایک بتا دیں سرپرائز تو چلے بہت سارے ریکارڈ کا آپ کے رہے ہیں کوئی ایک بتا دیں کون سا ایسا ریکارڈ ہے جو آپ کا ٹارگٹ ہے نشانے پر ہے یہ انڈیا کا ایک ریکارڈ تھا اس کو میں نے تین دفعہ پہلے بھی اٹیمٹ کیا تھا لیکن بدخدمتی سے وہ ریکارڈ اپروڈ نہیں ہوا اس کی پاؤنڈ وزن کے ساتھ پوش اپ کیے تھے ایک انڈیاں دیار تھا ایک آنڈ پوش اپ کیا اس کی پاؤنڈ کے ساتھ کی انشاءاللہ آپ جیتیں گے اور جس جس ریکارڈ کو بریک کرنا چاہتے ہیں آپ کریں گے اور ہم دوبارہ آپ سے اس سے مطالق بگ رہیں گے تینکیو ویری مچ ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے مطالق گفتو گر رہے تھے بڑھتے آگے اور ہم لوگ ویکنڈ کینٹ پر لازمی بات کرتے ہیں کچھ ذہنی الجنوں سے مطالق اتنے روٹین کو کیسے بدلنا ہے اور کتنا بدلنا ضروری ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو تب صرف کیجئے کام اور جب ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ تو پھر بھرپور وقت گزاریں اور وقت صرف ان کو دیں اس وقت موبائل بھی سائٹ پر ہونا چاہیے ٹینشن بھی نہیں ہونی چاہیے اور آفس کو تو بلکل یاد نہیں کرنا چاہیے یہ کرنا کیوں ضروری ہے اس پر کریں گے بات لیکن پہلے ایک ویڈیو آپ کو دکھائیں گے تو جناب اس پر بات کرنا بے حد ضروری ہے اگر آپ بھی ذہنی الجن کا شکار ہیں تو ایکسپرٹ سے بات کرنے کے لیے آپ ہمارے نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں جو کہ ٹیلیویجن سکرین پر چل بھی رہا ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے کلینیکل ایکسپرٹ زہرہ علی صاحبہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں زہرہ ویلکم ٹو دا شو سب سے پہلا سوال کیا کام کا جنون سر پر سوار کرنا یہ بھی کوئی ذہنی بیماری ہے اگر ہے یہ ذہنی بیماری کچھ لوگ ہوتے ہیں ورکوہولک ہوتے ہیں ہر وقت کام کے بارے میں سوچتے ہیں اگر ہر وقت کام کے بارے میں سوچنا یہ ایک ذہنی بیماری ہے تو اس کا کیا حل ہے اس کو ہم ذہنی بیماری تو نہیں کہیں گے لیکن اس کے پیچھے کوئی ذہنی بیماری ضرور ہو سکتی ہے ورکوہولک یعنی ورک سے ایڈکٹ ہونا یا آپ اتنا بے کابو یہ ایک بے کابو طور پر ضرورت محسوس کریں اگر آپ کام کے بارے میں سوچتے رہیں اور اتنا زیادہ سوچتے رہیں یا اتنا زیادہ اس میں انڈلج رہیں کہ آپ کی زندگی کے باقی جو ایڈیاز ہیں وہ افیکٹ ہو جائیں زہرہ پھرے تو میرا خیل ہے مجھے کسی اور کالر کی ضرورت نہیں ہے the case is in front of you آفسس کے بعد بھی جا کے گھر والوں کے ساتھ بھی ایمیل پڑھنا ٹیم سے کانٹیکٹ میں رہنا اگلے ریکارڈنس کی ڈسکاشن کرنا اس پر پڑھنا اس پر لکھنا اچھا میری وائف یہ ضرور کہتی ہے کہ آپ اپنے کام سے بہت سنسیر ہیں لیکن آپ ہمیں ٹائم بڑا کم دیتے ہیں تو میں واقعی سوچتا ہوں کہ she's right تو کیا یہ واقعی ایک ذہنی بیماری کی وجہ سے ذہنی الجن کی وجہ سے یا کسی معاملے کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو ورک کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہونا ایک چیز ہے اور پھر ایڈیکٹڈ ہونا دوسری چیز ہے اگر آپ اپنے کام پہ کام میں اتنا ٹائم لگا رہے ہیں جو کہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے یعنی آپ سے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ آٹھ گھنٹے کام کریں لیکن آپ اس سے زیادہ اگر کام کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی کے اور ایریاز افیکٹ ہو رہے ہیں ان فیکٹ کہ آپ کی جسمانی سہت یا آپ کیا ذہنی سکون ایکسپیکٹ اگر ہو رہا ہے تو that means کہ کوئی گر بڑ ہے شویب جیسے بتا رہے ہیں کہ گھر چاہر بھی ایمیلز و اگر چک کرنی پڑتی ہے ٹیم سے کوارڈینیشن کرنی پڑتی ہے جو کہ ہماری ٹیم ہم سے بہت زیادہ کام کرواتی ہے اس کو منیج کیسے کیا جا سکتا ہے ٹیم بدلیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب جس طرح کا ماحول ہے اور جو سوسائیٹی ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے اب ملٹی ٹاسکنگ کرنا اس کو بہت سراہا جاتا ہے اور آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ تیز کام کریں اور بہت سارے رسپونسیبیلٹیز کو ایک ساتھ ہینڈل کریں لیکن زندگی میں نظم و زبط یعنی کہ ڈسپلین اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کے لیے جتنی یہ فاس زندگی ہے میں بھی اس سے باہر نہیں ہوں میں بھی اسی کا پارٹ ہوں لیکن شورٹ بریکس لینا بہت ضروری ہے اگر تو آپ کام کے ساتھ ایسا وقت نکال سکتے ہیں کہ آپ زندگی کو انجوئے کر سکتے ہیں یا اچھا محسوس کر سکتے ہیں یا جو گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کالٹی ٹائم اگر آپ نکال سکتے ہیں تو دیکھ میانس یا ڈوئنگ گوڈ لیکن اگر آپ اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ کہیں کے بھی نہیں ہیں سوئے بیاسی اچھے زارہ ایک اور سوال میرا یہ کہ جیسے ایک تو بات ہو گئی کام کو ذہن پر سوار کر دیا کوئی ایک سپیسیفک چیز چاہے وہ کام ہے یا کوئی اور بات ہے اس کو ذہن پر سوار کر لینا اور ہر وقت اسی پر فوکس کرنا اس کی وجہ سے باقی کتنے پورشنز باقی کتنے ایریاز باقی کتنی چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ نے بتایا نا کہ ویسے تو کوالیٹی ٹائم گزارنا چاہیے ایک یہ جو ذہنی مسئلہ ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اگر تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت کوششوں کے بعد بھی آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ ہاں میں نہیں ڈسپلن لاسکرا یا میں بیلنس نہیں کرسکرا اور کوشش کے باوجود بھی اگر آپ نہیں کر پاتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کام آپ کا راہ فرار ہے آپ گھبراہت یا استراب یا مایوسی محسوس کرتے ہیں انڈلج رہتے ہیں تو دین آئی تینک ایک پروفیشنل سے باٹ کرنا بہت سکتی ہے اور پرفیکشنیزم بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کیا میں یہ سمجھوں کہ سمٹائمز اپنے ریلیشنشپس سراہ فرار اختیار کرنے کے لیے کام کی طرف جانا یہ لوگ کرتے ہیں کچھ بالکل اگر آپ کے ریلیشنشپس میں مسائل ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ انڈلج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن بڑھ جائے اور یہ آپ یہ پروٹرے کر سکیں کہ آئیم بیزی دیئر جی اور ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں جن سے آپ کو ایکٹیو لی جن کا حل نکالنا چاہیے تو آپ کام میں اپنے آپ کو مصروف کر سکتے ہیں یا اتنا زیادہ ایڈکٹ ہو گئے ہیں کام کے اندر کہ اب آپ ریلیشنشپس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں چلیں اس پر بھی بات شایب بھائی کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں میرے نام شایب بھائی میرے نام تفیل بھائی مازرد مازرد پلیس سوال کیجئے میں سیول انجینئر ہوں پیشے کے لحاظ سے تو میں کام کے پریشور لہنا لاہور میں کام کرتا رہا ہوں تو مطلی دکھنا کام امرجنسی میں ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ پریشور ہوتا ہے کام کا سمٹائنز ملے یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ دیگری کرتا کی گلتی کرتی ہے اور مجھے نا سین سے چاہم اگر آپ خود آئیدنٹفائے کر پا رہے ہیں کہ آپ کو خودکشی کے خیالات آرہ ہیں اپنے آپ کو حرم کرنے کے خیالات آرہ ہیں تو آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں جو آپ کا کلوز فیملی ممبر ہے یا فرینڈ ہے اور دیلے آپ کسی بھی ہاسپٹل میں سکائیٹرک دپارٹمنٹ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا سکائیٹرک دپارٹمنٹ کا یا آپ کے اردوناواہ میں اگر کوئی نہیں ہے سکائیٹرس یا سائیکولوجس یا تھرپسٹ تو آپ امرجنسی دپارٹمنٹ فوراں جائیں بلکل چھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ فر ایکسیمپل نیچر آف جوب ایسی ہے کہ آپ کو تقریباً چوپس گھنٹی کنیکٹ رہنا پڑتا ہے کہ آج کام کا طریقہ کاری ہے اسپیشلی ان جانلیزم ایسے میں سال میں ایک بار چھٹی لے کر فیملی کے ساتھ ٹیم سپینٹ کرنا کافی ہوگا وہ بریک کافی ہوگی یہ در ایسل گزارش بھی کر رہے ہیں اپنی ٹیم سے پیار چھیک ہے چلے اگر میرے وسیلے سے یہ ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو کچھ لیوز نہ ملتی ہوں ان کو یوٹیلائز کرنا لیکن یہ دیان رہے کہ کام میں ہی نہیں اچھا کالٹی جو ٹائم ہے وہ اپنی فائملی کے ساتھ اپنے لیے نکالنا بہت ضروری ہے اور اگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے وکیشن اگر پاسبل نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے بریکس لیں اگر آپ 24 آورز بھی کام کریں ہر سیگمنٹ کے بعد if you can take out 2 منٹس اور ایک وک کر کے آپ آ جائیں یا پانی کا ایک سپ لے لیں تھوڑا سا بریک ایسے دن میں دن میں کسی حصے میں اسپیشلی ان دی ایوننگ اگر آپ فاملی کے ساتھ باہر کسی پارک میں چلے جائیں تو وہ ایک اچھی بریک ہوتی ہے بلکل ایک ہلتی بریک ہوتی ہے بہت ضروری ہے لیکن اپنا فون سائٹ پر رکھے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ فون ساتھ ہوگا تو کنیکٹیویٹی رہے گی اور بیگم کے ساتھ بچوں کے ساتھ موبائل کا سوا کرتے ہیں اور ان کو اسی وقت ریلائز ہوتا ہے جب بیگم کی طرف سے دنڈے پڑتے ہیں اس کا مطلب ہے صرف میں ایسا شوہر نہیں ہوں کہ تمام شوہروں کو ایسی دنڈے پڑتے ہیں ایک اور کالر ہے یاسر من مانسرہ یاسر گوڈ مارنگ کیا سوال کرنا چاہیں گے یاسر سلام علیکم سلام والیکم سلام صرف میں نے پوچھنا کیا تھا میری والدہ ہے نا تو ان کو جو ہے نا اگر گھر کا کوئی کام کرتی ہیں تو وہ سری رہتے ہیں نہیں تو وہ دیپریشن کا شکار ہے فری رہنا یعنی کہ ان کے لئے مشکل ہے دیکھیں دیپریشن میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں اگر انڈرلائنگ ماسک دیپریشن ہے تو یا تو جو ہے آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو کسی اور چیز میں بزی رکھتے ہیں یا تو جو ہے دیپریشن اتنا سیویر ہے کہ آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے رائیٹ اور بیکوز آف دیپریشن بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ فری ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ لو فیل کرتے ہیں لیکن آپ کر بھی نہیں سکتے یا آپ اپنے اندر وہ ہمت نہیں محسوس کرتے اور جب آپ کے پاس وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ ہمت محسوس نہیں کرے یا جب آپ لو فیل کرے ہیں تو اس وقت وہ خیالات دوبارہ سے آ جاتے ہیں اور پھر آپ مزید جو ایک سائیکل بنتا جلا جاتا ہے کہ آپ مزید لو فیل کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر یہ کلیرلی ان کو نظر آ رہا ہے that she is depressed تو کسی منٹل ہیلتھ پروفیشنل سے بات کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تینکیو فریمچ زارہ ساتھ موجود تھی ہیں آپ نے اپنے کو ایکسپلین کیا سپیشلی اگر سوشیڈل تھوٹ آ رہے ہیں یار ڈپریشن ہے انگزائٹی لیول بہت بڑھ چکا ہے تو کسی ہلتھ پروفیشنل سے روجو کرنا بہت ضروری ہے کسی ایسے شخص سے بات کرنا بہت ضروری ہے جس پر آپ کا اعتبار لاہور کی بات کرتے ہیں کہ لاہور میں آخر یہ ہو کیا رہا ہے چار دن کی چاندنی پھر وہی کچرا کہانی نئی کمپنی کا انتخاب ایسا ہوا کہ تنازیات کا شکار ہو گیا مشینری تھی جو کہ خراب تھی لیکن جب وہی مشینری دی گئی تو اس کے بعد کام ہوا نہیں لاہور ایک بار پھر ہوا کچرا کچرا جی ہاں صوبائی دار الحکومت میں صفائی کی صورتحال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے وہ لاہوری جنہیں صاف ستر محول میں رہنے کی عادت تھی ہے اب ان سے یہ کہا جائے کہ اب کچرے والی جگہ پر اور کچرے جیسی جگہ پر سانس لینے کی عادت ڈال لیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ انتظامی ہے جب انتخاب کرتی ہے تو بینہ سوچے سمجھے کرتی ہے شاہین شہزادی نے ریپورٹ ایار کیا یہ آپ کو دکھاتا ہے تنازیات میں گھرا الڈی وی انسی کا محکمہ ایک اور بڑے مسئلے کا شکار محکمے کی بیمار مشینری کیسے کرے شہر کو سا کچرا اٹھوانے کے لیے گاڑیوں کے انتظار میں کھڑے اہلکار نے سارا راز اگل دیا 50 پرسنٹ سمجھ لیں خراب ہے 50 پرسنٹ چل لی ہے جو آتی ہے رہائشی کالونوں میں گندگی کی اب تر صورتحال نے شہریوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے سمنہ آباد جوہار ٹاؤن ہربنسپورا گلچن راوی اور چوبرجی سمیت شہر کے بیشتر علاقوں میں کچرے کے ڈھیر ہیں کچرا اٹھانے کے ذمہ دار کمپنی کی گاڑیاں خود سہارا مانگ رہی ہیں اور شہر میں جگہ جگہ پھیلا تافون اور کچرا شہریوں کی ناک میں دم کر رہا ہے کیمنا میں لیاقت بشیر کے ساتھ شاہین شہزادی سما لاہور تو جناب ایک طرف شہریوں کو مشکلات ہے لیکن اسی مشکل نے کسی کی بہت زیادہ مشکلات حل کر دیا کچرا چننے والوں کی ہم بات کریں کچرا زیادہ ہے تو کچرا چننے والوں کی چانتی ہو گئی ہے کہتے ہیں کہ کورا اتنا زیادہ ہے کہ چند منٹوں میں کانٹ شانت کا کام ختم ہو جاتا ہے دانیال عمر کی ریپورٹ دیکھئے یہ ہے شہزیب جو لاہور کے علاقے گلبرگ میں کچرا چنتا ہے پرانے کپڑے اور پلاسٹک کی اشیاں بیج کر اپنے گھر کا کھرچہ چلاتا ہے شہزیب کے مطابق گلبرگ اور والٹن کے مختلف مقامات پر بہت کچرا ملتا ہے شہزیب کی طرح رستم کو بھی اب گھنٹوں سمان کی تلاش نہیں کرنی پڑتی حکومتی دعووں کے برعکس شہر کے مختلف علاقوں میں کورے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مطابق شہر میں تین شفٹوں میں کچرا اٹھانے کا کام کیا جا رہا ہے کچرا چننے والوں کا کام تو جلدی ختم ہو جاتا ہے مگر شہر میں پھیلے اس کورے سے وہ بھی ناخوش ہیں کہتے ہیں کہ پیارا لاہور صاف ہی اچھا لگتا ہے کیمئرمن ندیم قاسم کے ساتھ دانیال عمر سما لاہور ریپورٹ آپ نے دیکھی اس وقت سہر کی کیا صورتحال جب اس کے ہم بات کرتے ہیں تو دانیال نے ہی ہمیں جوائن کیا ہے دانیال گوڈ مارننگ دانیال ال ڈیبلی ایم سی کی جو مشینری خراب ہے اس سے متعلق تو بتائیں کتنے فیصد مشینری خراب ہے دوسرا ایک اہم معاملہ جو کہ اٹھایا جا رہا ہے وہ ہے جو اہلکار ہیں ان کی تنخواہوں کی ادم ادائیگی یہ بھی ایک معاملہ ہے پس آپ ڈیٹ کیجئے گا کہ اس ادارے میں آخر ہو کیا رہا ہے جب ایک کچھ شعب اور مہک آپ دونوں کو بھی گوڈ مارننگ لیکن لاہور کی جو مارننگ ہے وہ کوئی گوڈ نہیں ہے کیونکہ لاہور میں کچھرا جو ہے وہ مختلف علاقوں میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ میں اس وقت موجود ہوں غالب مارکٹ کی اندر جو کہ گل برگ کا علاقہ ہے وہاں پر کچھرے کی صورتحال یہ ہے کہ بہت زیادہ کورا جو ہے وہ یہاں پر جمع ہوا ہے یہ مارکٹ ہے یہاں پر کھانے پینے کی دکانیں ہیں سکولز ہیں اس کے قریب ہی بہت زیادہ مارکٹ جو ہے وہ چلتی ہے لیکن صورتحال اگر کیامرہ من میرے آزار اقبال آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پر کچھرا جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ بدبو اور تافون جو ہے وہ یہاں پر بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا ہے اسی کے ساتھ ساتھ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تین ٹائم جو ہے وہ کچھرا شہر میں اٹھایا جا رہا ہے لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ تین ٹائم کچھرا اٹھایا جا رہا ہے ان کی مشینری جو ہے یہ پہلے ترکش جو کمپنیز ہیں جو دو کمپنیز تھیں ان کے استعمال میں یہی مشینری تھی اور یہ مشینری جو ہے وہ اب لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ مشینری صحیح طرح سے کام کر نہیں رہی یہ مشینری جو ہے وہ خراب ہوگی بھی ہے اور اس مشینری سے جو ہے وہ کچھرا اٹھانا اب ممکن نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ ورکرز کی کمی کا بھی سامنا ہے ان لوگوں کو اور وہ کہتے ہیں کہ ورکر جو ہیں وہ اتری بڑی تعداد میں نہیں ہیں پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ تین ٹائم کچھرا اٹھایا جا رہا ہے وہ کچھرا کہا پھر اٹھایا جا رہا ہے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا وزیراعلا پنجاب نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جو تمام تر انتظامی امور ہیں وہ سنبھالنے کی ذمہ داری میاں اسلم اقبال کو دی تھی اور میاں اسلم اقبال سے کچھ جو ہے وہ ناپسند اور ساتھی ساتھ ان کے جو انتظامی امور سنبھالنے ہیں اس سارے سلسلے میں جو ہے وہ جو چیئرمن لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے انہوں نے استیفہ دے دیا تھا ان سے اقتلافات پر اور اس کے بعد تین اور مزید لوگوں نے بھی استیفہ دے دیا جس کے بعد جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ایک بورڈ ہے وہ تحلیل ہو گیا اور اب جو لوکل کانٹریکٹر ہے اس کو کچھرا اٹھانے کی جو ذمہ داری دینی ہے وہ تمام تر معاملہ لٹکا ہوا ہے یعنی دانیان اس کو یہ سمجھا جائے کہ چیئرمن نہیں ہے چونکہ ممبرز نورے نہیں ہیں چونکہ یہ اب بورڈ مکمل نہیں ہے اس لئے کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا شاہین نے بھی ہمیں جوائن کر لیا شاہین کیا یہی وجہ ہے چیئرمن کا نہ ہونا ممبرز کا نہ ہونا بورڈ ہو جانا یہی وجہ ہے کہ اس ادارے کو اب صحیح طرح سے دیکھا نہیں جا رہا اور جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے اہلکار وہ حل اسی لئے معاملہ ہو نہیں رہا جو بالکل الوی ایم سی کا جو ادارہ ہے یہ مسلسل تنازیات کا شکار ہے کبھی جو افسران ہیں ان کی آپس کی چپکلش ہوتی ہے تو کبھی مشینری جو ہے وہ پچاس فیصد خراب ہو جاتی ہے کچرا اٹھانے کے لیے چار چار دن جو مشینری ہے وہ پہنچ ہی نہیں پاتی مقام پر اور اب وہ اہلکار جو شہر کو صاف رکھتے تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ جب تک ہماری تنخواہیں انخواہیں نہیں ادا کی جائیں گی ہم تب تک یہاں کی شہر کو صاف نہیں کریں گے کہ آج جو الوی ایمزی کے اہلکار ہیں کچرا اٹھانے والے جتنے بھی وہ سب کے سب احتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تین ماہ سے ہمیں تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی جس کے باعث یہ لوگ آج سے شہر کو صاف نہیں کریں گے نہیں شاہین تین مارچ شاہین تین مارچ یعنی ایک سال سے تین ماہ سے ادائیگی نہیں تین ماہ سے شاہین مجھے ایک بات اور بتا دی جگہ یہ جو تین ماہ سے اہلکار تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج کر رہے ہیں یہ اہلکار کیا اب انڈکٹ ہوئے تھے یا جب پہلے ترکش کمپنیز تھی صفائی وہ کرتی تھی تب بھی یہ اہلکار موجود تھے اگر تھے تو اس وقت ان کی ڈیوٹیز کیا تھی یعنی اس وقت کیا کرتے تھے اور ظاہر ہے پھر اب تو تنخواہ نہیں مل رہی ان کو اس لئے احتجاج بھی کر رہے ہیں یہ اہلکار تب بھی صفائی ہی کرتے تھے تب بھی کچرا ہی اٹھاتے تھے ترکش کمپنی کے ساتھ اور یہاں پر انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے ہمیں بتایا کہ جب ترک کمپنی ان کے ساتھ ہی تب ان کو تنخواہوں کی ادائی کی جاتی تھی لیکن جب سے وہ معاملہ الگ ہوا ہے اس کمپنی کا تب سے یہ صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے وہ تنخواہ انہیں ادا کون کرتا تھا شاہین الڈیوی ایم سی کی طرف سے ادا کی جاتی تھی ترکش کمپنی کی طرف سے تب ان کو ترکش کمپنی کے جانب سے تنخواہیں ادا کی جاتی تھی آپ چونکہ ذمہ داری الڈیوی ایم سی کی ہے تو اب ان کے جانب سے ان کو تنخواہیں ادا ہونا تھی لیکن اب ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں کچھ ڈیٹیل میں آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائے گا تنخواہیں کب سے نہیں ملی اور مسائل کے ادارہ کیا کہتا ہے آپ کو میڈم ہم چھے مینے پیچھے البراغ کے ہم لوگوں کو پہلے ان لوگوں نے ہینڈوور لے لیا تھا چھے مینے کی سیلری ہم لوگوں نے ڈیسمبر میں آخری سیلری ہم لوگوں نے لیا ہے اس دیسمبر سے لے کے ابھی تک ہمیں کوئی سیلری نہیں ملی کیونکہ ہم لوگ پہلے ان کے پاس چلے گئے ہوئے تھے ان کو چاہیے تھا کہ ہمارا تو ڈیٹا کلیر ہے ہم لوگوں کو سیلری ملنی چاہیے لیکن ہم لوگوں کو سیلری نہیں ملی ہم لوگ رکھ گئے آہستہ آہستہ دو دن دو دن دو دن کرتے کرتے تین مینے گزر گئے ہم لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے ہم لوگ نئی کچرہ اٹھائیں گے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ کچرہ نہیں اٹھائیں گے جب ہمیں ہماری سیلرییں نہیں ملیں گی باہر احتجاج کر رہے ہیں پولیس بھی یہاں پر موجود ہے لیکن اندر سے مذاکرات کے لیے ان کی طرف کوئی نہیں آیا ٹھیک ہے شاہین یہ تو ان کے مسئلے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہم آسے موجود ہیں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کامپنی کے ترجمان جمیل خاور صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ آخر ہے کیا جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گوڈ مارننگ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورکرز لاہور میں سڑکوں پر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ بھگ تین مہینے ہو چکے ہیں ہمیں سیلریز نہیں دی جاری ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے ظاہری سی بات ہے جب آپ ورکر کو سیلری نہیں دیں گے وہ کام نہیں کریں گے جب کام نہیں کریں گے تو لاہور کی سڑکوں پر کچرا نظر آئے گا آخر کہانی ہے کیا جی بلکل پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو ویسٹ جنریٹیشن ہے نا جی یہ ایک کنٹینیوز پروسس ہے اور روزانہ ویسٹ میں جنریٹ ہونا ہے اور روزانہ اس میں لفٹ ہونا ہے یہ ایک آبویس بات ہے سر اس وقت پانچ ہزار پانچ سو ٹن جو ہے لاہور میں ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے اور وہ پھر اس کو لفٹ کیا جا رہا ہے تسویر یا ویڈیو تو آپ کسی وقت اگر ابھی دس بجے ہیں اور آپ اگر ویڈیو اور تسویر بنائیں گے دیلی بیسس پر کتنا کچرا اس ٹائم اٹھایا جا رہا ہے سر مجھے بات کرنے کا موقع دیں گے تو میں بات کروں گا سر آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا نا سر آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا سر سر آپ اس سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے سر آپ کچھ اور سٹیکس ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں جی جی پانچ سوال کا جنریٹ ہوتا ہے ویسٹ اور وہ روز کلیکٹ ہوتا ہے انٹرنیٹ نہیں رہتا کھوڑا ڈیلی ضرور ہے وہ مشینری چونکہ آپ کو پتا ہے جو تھے ہمارے انٹرنیشن کرٹیکٹرز جمیل صاحب کتا کرامی کی معذرت آپ کہیں گے سوال کا جواب نہیں دینے رہے مجھے یہ سمجھا دے آپ کہہ رہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر جو کچھرہ جنریٹ ہو رہا ہے اسے ہم اٹھا رہے ہیں اگر اٹھا رہے تو غالب مارکیٹ بڑا مصروف علاقہ لہور کا اس کی جو صورتحال ہے وہ کیسے ہو گئے پھر نہیں تو وہ اٹھا دیکھیں ویسٹ آنا ہے ویسٹ آتا رہے گا ویسٹ رکھت ہوتا رہے گا ویسٹ نے رکنا نہیں ہے یہی تمہیں سر کیا لہوریوں نے کچھرہ زیادہ پروڈیوش کرنا شروع کر دی ہے نہیں پہلے بھی اسی طرح ویسٹ آتا تھا ویسٹ جو ہے تو لفٹ ہوتا تھا اب تھوڑی سی کنٹینرز کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے تو وہ آپ کو ہیس نظر آ رہی ہیں کیونکہ انٹرنائشنل کنٹیکٹرز جو ہے جاتو پہلے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ویسٹ اتنی زیادہ جو ویسٹ ہے وہ لہور کی سڑکوں پہ ہمیں پڑا ہوا نظر آئے ہم لوگ پہلے بھی ریپورٹ کرتے رہے ہیں ترکیش کمپنیز ترکیش کنٹیکٹرز جب کچھرہ اٹھا رہے تھے اس طرح صورتحال بلکل مختلف تھی یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں سر اس وقت جنریٹ بھی ہو رہا تھا اور لفٹ بھی ہو رہا تھا اب جنریٹ تو ہو رہا ہے لیکن لفٹ اتنا نہیں ہو رہا جتنا بھونا چاہیے سر میری ٹیم تو آلیڈی سر گراؤنڈ میں موجود ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں سر جمیل صاحب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ اٹھایا جا رہا ہے تو جو اس وقت اہلکار احتجاج کریں شاہین شہزادی کے ساتھ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم کچرہ نہیں اٹھائیں گے وہ کہتے ہیں میں تین مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہم کام نہیں کریں گے سر جو کام نہیں کریں گے کچرہ نہیں اٹھے گا جمیل صاحب آخری سیلری کب دی گئی ہے اور کس منت کی دی گئی ہے ان کو؟ جنوری کی سیلری دی گئی ہے جی لاسٹ جی سر جنوری کی سیلری شاہین پلیز شاہین چونکہ آپ ساتھ موجود ہے جمیل صاحب گفتگ ہوئے آپ نے بھی سنیے وہ کہہ رہے ہیں جنوری کی سیلریز دی گئی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جمیل خاور صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہیں ادا کر دی گئی ہیں یہاں جو ورکر کھڑے ہیں یہ باگل تھوڑی نہیں کہ سڑکوں پر آ جائے اگر ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے تین ماہ سے تنخواہیں ان کو نہیں ملی ہیں اور یہاں پر جو ورکر احتجاج کر رہے تھے آپ کے مالک اندر سے یہاں سے نکلے ہیں جو ان کی انچار سے انہوں نے ان کو مارا بھی ہے یہاں پر ورکر موجود ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو انہیں کی زبانی سنوا د دیتے ہیں کہ ان کو تنخواہیں ملی یا نہیں ملی آپ کے سر فرما رہے ہیں کہ تنخواہیں مکمل طور پر آپ لوگوں کو ادا کر دی گئی ہیں میڈم ہمیں سیلری نہیں ملی ڈیسمبر کی ہم لوگوں نے سیلری اٹھائی ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں سیلری نہیں ملی اکیس کو انہوں نے قبضہ لی ہے شاہین ان کی اپنی بات میں تھوڑا سا ازاد ہے شاہین یہ کلیر کروائیں وہ کہہ رہا ہے دیسمبر کی سیلری نہیں ملی پھر کہہ رہا ہے دیسمبر کی سیلری ملی کیوں گے جمیل صاح کہہ رہا ہے دیسمبر کی ہی ملی ہے یہ کلیر کرائیں شاہین ان کی اپنی بات میں تضاد اگر وہ کہتے ہیں دیسمبر کی سیلری نہیں ملی پھر کہتے ہیں دیسمبر کی سیلری ملی جمیل صاحب کہہ رہا ہے دیسمبر کی ہی ملی ہوگی یہ کلیر کروائیں دیسمبر کی ملی ہے یا نہیں ملی کس ڈیٹ کو ملی ہے دیسمبر کی کس ڈیٹ کو تنخواہ ملی تھی آپ کو ٹھئیس طریق کو ہم لوگوں نے کریسمیس والے دین میں ہم لوگوں نے سیلری لی گیا ٹھیک ہے بیس کو آگی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد پندرہ ہے کی پندرہ ہماری آزری جاتی ہے ٹھیک ہے شاہین یہ رکیے گا جمیل صاحب آپ نے گفتگو سنی اب آپ اسے کلیر کیجئے گا وہ کہہ رہے ہیں دسمبر کی سیلری کریسمیس سے پہلے ملی تھی اس کے بعد نہیں ملی آپ بھی اس پر سٹینڈ کرتے ہیں کہ یہی معاملہ ہے دسمبر کی سیلری دسمبر کینٹ پر مل گئی تو اس کے بعد نہیں ملی دسمبر کی سیلری جنوری میں مل گئی تھی ٹھیک ہے ہی اور اب جنوری کی سیلری پر بھی اس کے پہلے پہلے ان کے کاؤنس میں چانسفر ہو جائیں گی بلکل تائمیلی سیلری جو ہے وہ سر آپ اٹلیس یہ تو مانے جمیل صاحب یہ تو آپ مانے کہ وہ سیلری ڈیلے ہوئی ہے سر آج دو مارچ ہے آپ یہ تو مانے کہ ایک مہینے کا ڈیلے آگیا سر یہ تو مان لے اٹلیس سر پر یہ بتا دے آپ نے یہ بتاتے ہیں سر لیکن 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 پہلے ہی بتائیں آپ نے آپ نے بات کی اٹلنس کی سر کیا یہ معاملہ ہے کہ اٹلنس نہیں ہے جس کی اٹلنس نہیں ہے اس کو سیلری نہیں دی گئی جی بالکل جس کی تائلنس ہو کی سیلری اسی کو ملے گی کتنے فیصل سٹاف کے اٹلنس تھی ان کو سیلریز ملی ہے سر کتنے فیصل سٹاف کی اٹلنس کے بعد سیلریز دی ہیں جن جن کی تائنس تھی ان تمام ستا فیصل میلی ہے شاہین پلیز اگر آپ بات کرسکیں اس معاملے پر کہ کیا یہ معاملہ ہے اٹلنس والا یہ یہاں کے یہ جو اہلکاریہ پر اتجاج کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی اٹلنس پوری نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم تو روزانہ یہاں پر صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں ہم ڈیلی اٹینڈنس لگاتے بھی ہیں اور بہانے یہ کیا جاتے ہیں کہ آپ کی اٹینڈنس نہیں آئی یہ دوسرے مسائل ہیں آپ لوگ آتے نہیں ہیں ابھی آپ لوگ کا لسٹ میں نام نہیں آیا ہے یہ معاملہ ایسا ہے شاہن کے اس کو انویسٹگیٹ مزید کرنا ہوگا چونکہ ظاہر ہے یہ جو معاملہ اٹینڈنس پر آکے رک رہا ہے اس میں کوئی تو باق ہے جمیل صاحب اب ایک اور معاملے پر مجھے کومنٹ چاہیے آپ کا یہ جو کہا گیا کہ اب چیئرمن صاحب بھی نہیں ہے تین اور میمبرز نے بھی استیفہ دیا بورڈ مکمل نہیں ہے فیصلے نہیں لیا جا سکتے یہ معاملہ درست سر جمیل صاحب لائن ڈروپ ہو گئی ہے ان کی لیکن جس طرح انہوں نے پہلے کہا کہ ان سٹاف میمبرز کو سیلوریز دی گئی ہیں جن کی اٹینڈنس پوری تھی اور جس کی اٹینڈنس کا مسئلہ ہے اس کو سیلوری نہیں دی گئی لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جس کا بھی سیلوری کا عشو ہے وہ ان سے رابطہ کرے شاہین اب ذرا آپ مجھے بتائیں کہ ایک سوال وہ کر کے گئے ہیں چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے کہ کتنے سٹاف ہیں تو اگر آپ شیئر کر سکیں اس وقت جو احتجاج ہو رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں یہ سٹاف میمبرز ہیں جو کہ احتجاج کر رہے ہیں یہ ایک ورکشاپ کے لوگ ہیں ایک سائیڈ کے لوگ ہیں فیروز پورڑ کے جبکہ باقی سائیڈ والے جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کہتے ہیں سو کے قریب یہ لوگ ہیں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں جن میں ڈرائیور حضرات بھی ہیں اور پھوڑا اٹھانے والے ورکرز بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہی نہیں ملی تین ماہ سے ان کے طرف سے جو مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بلوائے جاتا ہے کبھی کے اٹینڈر لیکن ان کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ جب کبزہ چھیک ہے شاہین آپ کی بات ہم نے سنی میں بس ایک کومنٹ چاہ رہا تھا آپ دونوں سے لیکن پہلے دانیال آپ دے دیجئے گا کیونکہ شاہین نے ذرا ہے ابھی کچھ عرصہ وہ لاہور میں آئی ہیں دانیال لاس ٹائم لاہور کی سڑکیں دھلتی بھی کب دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا دانیال آخری بار لاہور کی سڑکوں کو نہاتے ہوئے دھلتے ہوئے کب دیکھا لاہور کی سڑکوں کو دھلتے ہوئے تو بہت عرصہ ہو گیا ہے شوئب ہم نے دیکھا تھا یہ تقریباً دو دھائی سال پہلے جو مینویل سٹویپنگ ہے وہ لاہور کی سڑکوں پر ہو رہی تھی سڑکوں کو دھویا جاتا تھا اسی کے ساتھ ساتھ جو ورکرز ہیں وہ خاص کر اس کام کے لیے رکھے گئے تھے جن کے پاس جھاڑو ہوتا تھا صاف کرنے کے لیے وہ صفائی کرتے تھے لاہور کی جو میجر مین سڑکیں ہیں وہاں سے پہ جھاڑو لگایا جاتا تھا اور پھر مینویل سٹویپنگ ہوتی تھی جس گاڑی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے جو گاڑی پانی سے دھوتی تھی شہر کی سڑکوں کو اب کیا یہ جاتا ہے کہ یہاں تو اگر وہ گاڑی چال رہی ہوتی ہے وہ سارا کچھرا جو ہے وہ اڑاتی ہوئی جاری ہوتی ہے اس کے نیچے جو بھی مینویل سٹویپنگ سسٹم ایک لگا ہوتا ہے لیکن اب وہ بھی نہیں ہو رہا اب کچھرا جو کہ جمیل خوابت صاحب یہاں پر کہہ رہے تھے کہ جی کچھرا اٹھا لیا جاتا ہے ہم صرف دن بھر ایک ہی ٹائم پر آ کر کچھرا نہیں دیکھتے یہاں پر کہ کچھرا پڑا ہوا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف وقت پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھرا موجود ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ میں گالے مارکٹ سے آ کر ریپورٹ کر رہا ہوں غالے مارکٹ میں بھی مختلف ٹائم پر کچھرا پڑا ہوا ہے گلبرگ کے بھی مختلف علاقوں میں پڑا ہوا ہے دانیال لیکن لیکن آج تک کچھرا پڑا ہوا جوہر ٹاؤن میں ایک ایسی سڑک ہے جو کہ دونوں طرف سے بند ہوئی رہی ہے دانیال بہت شکریہ شاہین آپ کا شکریہ دہور کے علاقے گلچن راوی جس کی روڈ ہے ملک منیر اور یہاں پر پانچ سال سے یہ جو سڑک ہے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے حادثات یہاں پر معمول بنتے جا رہے ہیں وہیں کہ ایک رہائشی ہیں حاجی سرفراز صاحب جو کہ سڑک کا حوال بتا رہے ہیں انتظامیہ سے مسئلے کو حل کرنے کی اپیل بھی کر رہے ہیں اور لہوریوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ بولو لہور کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سن لیتے ہیں حاجی سرفراز میرا نام ہے گلچن راوی کا رہائشی ہوں میں یہ سڑک بند روڈ سے دیکھیں حسن کیوں تک یہ ایسا ہی ٹوٹی بھوٹی ہوئی ہے یہ سڑک ٹوٹے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں ہڑی ایسے چاہ رہی ہے جیسے میں پہاڑی علاقے میں آگئے ہوں پتریلے علاقے میں بھٹوں کی وجہ سے اکثر ایکسیڈنٹ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں جو بھی ادھر سے گزرتے ہیں وہ بڑی تکلیر سے گزرتے ہیں کسی مریض کو لے کے جانا ہو تو بہت مشکل کام ہے یہاں سے اپنی ادھر تنگی ہے لوگوں کے گھروں میں منوں کے ساپ سے مٹھی پڑی ہوئی ہے یہ گار کو تالہ لگا ہوا ہے وہ گار چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ پیچھے والا گار دیکھیں اس کے پیچھے والا دیکھیں کوئی بھی یہاں پہ رہنے کو تیار نہیں ہے یہاں کے جناب حماد صاحب نے وہ نہیں اس چیز پہ توجہ دے رہے ہیں مہینہ سلام کبال صاحب نہیں توجہ دے رہے ہیں کتنی بار ان سب لوگوں کو بلایا ہے کوئی بھی اس بات پہ کام کرنے کو راضی نہیں ہے لاہوری کی مزید بات کریں گے جہاں پر جرائم بھی بے قابو ہوتے جارے ہیں لیکن ان کی روک تھام کے لیے جو نئے سٹیپس لیے جارے ہیں اس کی بات کرتے ہیں ایک بار پھر نیا دستہ تیار کیا گیا ہے جرائم پیشہ افراد کو گولی کا جواب گولی سے ملے گا سربرا لاہور پولیس نے واضح کر دیا ہے ابابیل سکوڈ یہ اس کا نام رکھا گیا ہے یہ کہاں کیسے رسپونس کرے گا پولیس کے نئے تجربے پر یہ رپورٹ دیکھتے ہیں جہانگیر خان کی فورس پہ فورس لیکن جرائم پیشہ افراد بے قابو حکام نے پولیس رسپونس یونٹ اور ڈالفن فورس کے بعد ابابیلوں سے امیدیں لگا لی انٹی رائٹ فورس سے لیے گئے اکیاون اہلکار بیس موٹر سائیکلوں پر ایک کروڑ سے زائد شہریوں کی رکھوالی کریں گے سکوڈ کی افتداحی تقریب پولیس کلائنس کیلہ گجر سنگھ میں ہوئی سربرا لاہور پولیس نے خود موٹر سائیکل چلا کر دستے کو لیڈ کیا شہر میں سٹریٹ کرائم اور ڈکیٹی کی بارداتوں کے حوالے سے پانچ سو سے زائد ہارٹ سپورس کی نشاندہی کی گئی ہے سربرا لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا روہ سال ڈاکو نے دورانے باردات سات افراد کو قتل وقتی سے زائد کو زخمی کیا اکام پر امید ہیں کہ ابابیل سکوارڈ کے عملی میدان میں اترتے ہی جرائم کی شرح میں واضح کمی ہوگی کمرمن ندیم قاسم کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور اور جناب اسی بر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز سوہیل سکھیرہ صاحب نے سکھیرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کبھی ڈالفین فورس آ جاتی ہے اب ایک نئی فورس ہے ابابیل پرانی فورس میں کیا کوئی مسئلہ ہوتا ہے صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتی جو کہ ایک نئی فورس بنانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے جی بہم تینکیو ویری مچ بہت شکر گزار ہیں ہم لوگ آپ ہمیشہ میں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنا ویو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں بیزیکلی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ جس طرح مختلف سیکشنز ہیں پہلے ہمارے پاس مجاہد سکارٹ تھی پھر یہ پی آر یو ہے گاریوں کا سکارٹ وہ ہے اسی طرح ڈالفین سکارٹ ہے تو یہ ان کے نا جو ویل ہے اور جو ان کی اسائنمنٹس ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے پھر انسٹینس جو ہمارے پاس پہلے موٹر سائیکل ہیں ڈالفن وہ وائن فائیو کو رسپانس کرتی ہیں اور جوڑوں کی سیکل میں چلتے ہیں جبکہ یہ جو ابابیل سکارٹ ہے اس کا کونسپٹ یہ ہے کہ دیو بل آپریٹ ان اکلسٹر اور جو جیسے کہ جہنگیر صاحب نے ایڈینٹیفائی کیا ہے جو ہمارے crime invested spots ہوں گے اس میں وہ timing کے حساب سے ہم لوگ کو mapping کرتے ہیں تو ان کو بیس موٹر سائیکل کا جو کلسٹر ہوگا وہ وہاں پر جا کے پٹنگ کرے گا وہاں پر سرچ کرے گا اور کیونکہ تقریباً چالیس لوگ ہوں گے تو یہ ایک بھرپور انداز سے اس علاقے کو قارڈن کر کے سرچ کر سکے گا فور انسلس ایک مارکیٹ ہے یا ایک بڑا بازار ہے یا کوئی ایون ایسا ایڈیا ہے جہاں پر گاریاں بہت آسانی سے نہیں جا سکتی تو اس جگہ پہ یہ کلسٹر کی صورت میں آپریٹ کرے گا دوسرا جو اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جب یہ آپریٹ کریں گے with the variation of time and spot تو وہ جو سرپرائز کا element ہے وہ جو سب سے زیادہ effective ہوتا ہے وہ وہاں رہے گا تو ان کے پاس دیا armed wireless اور lights ہر چیز ان کے پاس available ہے second stage میں ان کو وہ دیں گے gadgets جس سے یہ registration اور یہ verification of vehicles بھی کر دیں گے تو اس سے انشاءاللہ بہت اچھی improvement ہوگی چھیک سر ایک بات بتا دیں ایک بات کی گئی ہے سربرا لاہور پولیس کی جانب سے گولی کا جواب گولی سے ملے گا کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ ایک license دیا جارے ہیں ان اہلکاروں کو shoot to kill sir not at all not at all ان کی statement یہ تھی کہ اگر آپ پر fire کیا جاتا ہے تو naturally اگر پولیس پہ کوئی ڈاکو یا کرمل fire کرے گا تو naturally وہ اس کو response تو کریں گے لیکن یہ قطن اس پہ آپ believe کریں کہ بہت زیادہ سختی ہوتی ہے جب انہیں brief کیا جاتا ہے جب انہیں duty پہ dispatch کیا جاتا ہے تو اس لیے انہیں انتہائی سختی سے اس بارے میں تاقید کی جاتی ہے کہ آپ نے اس وقت تک response نہیں کرنا جب تک سامنے سے کوئی reaction نہ ہو یا آپ پر attack نہ کیا جائے یا آپ پر firing نہ کیا جائے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں streets میں اگر ہمارے جو چودہ ہیں ان کا number calculate کریں تو on average 10 سے 12 دنوں کے اندر ہمارا ایک stable جو ہے وہ hit ہوتا ہے یہ اس کا ایک مطلب ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم لوگ بہت careful ہوتے ہیں اور یہ بالکل license نہیں ہوگا اس چیز کا لیکن naturally آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ پر filing کرے گا تو آپ اس کو response کریں گے ٹھیک ہے اچھا سخیرہ صاحب لاہور کی عبادی ایک کروڑ سے زائد ہے مجھے سنجھائے گا کہ اس force میں کتنے اہل کار شامل ہیں کہ ایک کروڑ عبادی کے لحاظ سے وہ اہل کاروں کی تعداد کافی رہے گی میں اس میں میں ارز کرتا ہوں کہ یہ ابھی step number one جس میں یہ ایک کلسٹر ہے چالیس لوگوں کا تو بیزیکلی موبائل پکنگ اس کو آپ لیں گے for instance میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلامپورا کے فرانس ٹریٹ میں یہاں پہ واردات ہو رہی ہے یک سانے پہ ہو رہی ہے تو ہم اسے ڈیریکٹ کریں گے کہ بھائی چھے سے ساتھ کے درمیان آپ نے اس ایریا میں پکنگ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو کروڑ یا لوگوں کے لیے صرف یہ ہے ہمارے پاس پانچ سو تنتالیس ڈالفن موٹر سائیکل ہیں جو کہ شفتوں میں تینوں شفتوں میں چلتے ہیں اور وہ بھی اسی پرپل کے لیے چلتے ہیں اسی طرح سواسوں کے قریب جو ہیں پی آر یوں گاڑیاں ہیں اور ظاہر ہے یہ سارے سٹیپ سر اس لیے جا رہے ہیں تاکہ لاہور میں امن و امان برقرار رکھا جاسے کہ تینکیو ویری مچ ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں گندہ ہے کراچی کا سی ویو صاف ہو گیا ہے اور مزید صاف ہو رہا ہے وہاں پر آ رہی ہے پھولوں کی بہار تو دیکھنے کے لیے پہنچ گئی فوراں سے محک اسلم وہاں پر کیا محول تھا اور محک نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا کتنا انجوائے کی آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں ہوں یہ میرے اردگرد پھول ہے اور یہ ہے میرے کراچی کا پیارا خوبصورت سی ویو تو جناب جیسے کہ میں ذکر کر رہی تھی کہ میرے اردگرد بے تہاشا پھول ہے یقیناً میرے کیمرے کی آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہوں گے تو یہاں کے آپ نے انجوائے کرنا ہے اور یہ پھولوں کا کام ابھی مکمل ہو رہا ہے کیونکہ یہ کام پیچز میں چل رہا ہے اور پیچز میں تقریباً جون جولائی تک یہ کام مجھے لگتا ہے ہو جائے گا میرے اکرم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کام جاری ہے تازین و عرائش ہو رہی ہے اس جگہ کو بہترین بنایا جا رہا ہے اس لیے کہ آنے والے جون جولائی میں شہریوں کو پریشانی نہ ہو انہیں ریت اور مٹی کا سامنا نہ کرنا پڑے انتظامیہ سے بھی گفتگو کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ منفرد سا ایڈیا ان کے ذہن میں کیسے آیا اس چیز کو انہوں نے کیسے ممکن بنایا کہ ریت پر گھاس ہو گائی گئی ریت پر ان پودوں کو گایا گیا ان پھولوں کو گایا گیا اور ان کا خاص خیال بھی رکھا جا رہا ہے اور نہ صرف یہ ایڈیا بلکہ ڈیفرنٹ ایڈیا کو کور کیا جا رہا ہے پیچز کی صورت میں تو آئیے انتظامیہ سے بات کرتے ہیں انتظامیہ کے پاس چلتے ہیں تو ڈاکٹر ازوان جپٹی سی ایو ہماریسا موجود ہے ان سے جانیں گے کہ اس جگہ کو اتنا خوبصورت بنانے کا ایڈیا آخر ان کے پاس کیسے آیا اسلام علیکم اسلام علیکم جی بیسکلی کراچی کی جو سب سے بڑی اٹریکشن ہے وہ سی ویو ہے لوگ بیچ پہ آتے ہیں اور نہ صرف کراچی سارے ایڈیا سے لوگ آتے ہیں بلکہ کراچی کو اگر کوئی وزٹ کرنے بھی آتا ہے پاکستان کے اندر سے باہر سے بھی تو وہ سی وی پہ ضرور آتے ہیں سی وی کی اپلفٹ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کنٹونمنٹ بورٹ کلیفٹن یہ والا آئیڈیا بہت یونیک ہے آپ اس کو سمجھیں کہ کیونکہ کراچی کی اوورال بیوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جو بھی ایڈمیسٹریشن ہے تو اس میں یہ ایک بڑی اس کی یونیک حیثیت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریت کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کسی قسم کے پودے بڑا مشکل ہے اور میں نے دنیا میں شاید یہ پہلا ہی دیکھا ہے کہ ادھر سمندر ہے اور جناب ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرینری ہے خاص ہے اوپر پھول ہے مطلب کیسے ممکن ہو دیکھیں یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک آئیڈیا آتا ہے ہمارے بہت اچھی ہارٹیکلچن کی ٹیم ہے کنڈونمنٹ بورٹ کلپٹن کی اور ہماری بیسیکلی ایک آئیڈیا کو ایکزیکیوٹ کرنا اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ویل ہو ایک چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کے لیے مینز پیدا ہو جاتے ہیں جی لیک جیسا کہ جون جولائے میں یہاں پر ریت بہت زیادہ ہوتی تھی اور جناب کچھرا کنڈی کا منظر یہ جگہ پیش کر رہی ہوتی تھی اب تو یقینیل ایسا نہیں ہوگا بڑی خوبصورتی یہاں پر ہوگی ہے کچھ تو مشکلات درپیش ہوئی ہوں دیکھیں اس میں سب سے بڑی جو ایک چیز سمجھ نہیں کی ہے وہ یہ کہ یہ ایک نیچرل فنومنن ہے گری سینڈ بیچز جتنے بھی ہیں وہاں پر اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے جب ریت آتی ہے تو وہ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جب آپ گریری لے کے آتے ہیں تو آپ اس ریت کو بریک کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو سب سے یونیک بات یہ ہے کہ ہم نے نیچر کو ڈسٹرب نہیں کیا یہاں پر کسی قسم کی کوئی فلنگ نہیں کی گئی باہر سے مٹی لائکے نہیں ڈالی گئی بیچ کی جو سینڈ ہے جو سمندر کے ساتھ آتی ہے اسی کو ایک طرف اکٹھا کر کے تھوڑا سا رائز کر کے اسی کو اب ظاہر ہے کہ جو ہماری ہارٹیکلچر کی ٹیم ہے وہ اس کا ایک آپ سمجھیں گے ان کی ایفرٹ ہے اور وہ ایک ہارٹیکلچر کی فیلڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی ان اٹسلف اچیفمنٹ ہے کہ ریت کے اوپر بغیر مٹی ڈالے اس میں اس طرح نیوٹریئنٹس ڈال کے یا جو بھی بظاہر ہے وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے تو ان اٹسلف اچیفمنٹ کہ یہ پیولی ریت کے اوپر آپ بھی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو پھول ہیں خاص ہیں ساری ریت کے اوپر سربائیف کر رہے ہیں تو ڈالکس اب لگ بھگ کتنی تعداد میں یہاں پر پھول ہوں گے یہ تقریباً ڈھائی تین لاکھ اس وقت پھول ہیں جو سیزن کے آپ کے سامنے ڈیفرنٹ کلرز کے ڈیفرنٹ ورائٹیز کے اور یہ جو سٹریچ ہے ابھی ہم اس کو بڑھا رہے ہیں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ ابھی جو پیچھے کا علاقہ ہے وہ تو ابھی سارا بن رہا ہے اگر میرے کیمرہ میں دکھائیں تو وہ سارا حصہ بھی بن رہا ہے تو کتنا وقت درکار ہے چیزوں کو وہاں تک پہنچانے میں یا اس جگہ کو اتنا خوبصورت بنانے میں یہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا کیونکہ دیکھیں اس میں سب سے جو سیزنل بیرییشن ہے وہ بیسک چیلنج ہے جس وقت ریت آنا شروع ہو جاتی ہے زیادہ وہ ایک چیلنج ہے اس کے علاوہ ہماری جو ٹیم ہے اس نے اپنی افرٹ کی ہے بڑی محنت کی ہے جو رسپانسیبلیٹی لوگوں کی ہے وزیٹرز کی ہے وہ میں تو چاہوں گا دیفنیٹلی آپ سے صرف یہی میسیج سننا چاہ رہی ہوں کہ آپ ہماری عوام کو یہ میسیج اس کی ایک کلیکٹیو اونرشپ کی ضرورت ہے کہ جو بھی یہاں بندہ آئے جو بھی فیملیز آئیں ان کو لگے کہ ہماری اپنی چیز ہے اور جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں تو ہم نے اس کو بھی صاف رکھنا ہے تو جناب انتظامیہ سے بھی ہم نے بات کی انتظامیہ کا میسیج بڑا خوبصورت تھا کہ جب آپ یہاں پر تفریح کے لیے آئیں سیر کے لیے آئیں تو اس جگہ کا خاص خیال رکھیں اس جگہ کو اپنا سمجھیں اس جگہ کی انتظامیہ جو محنت کی ہے اسی آپ اپنی محنت سمجھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے ایک جانب سمندر ہے ایک جانب ریزیڈنچنل ایریا ہے اس کے آگے سائیکلنگ ٹریک ہے پھر جاغنگ ٹریک ہے اور پھر سی بی سی آپ کو کیا فراہم کر رہے ایک خوبصورت سا محول ایک ایسا سبزہ جس پر آپ بیٹھ سکتے ہیں جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پیچز میں کام ہو رہا ہے جب یہ کام انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا تو آگے کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ لوگوں کے کاندھوں پر ہے یعنی آپ جب بھی سیر کے لیے آئیں گے آپ نے اس جگہ کو محفوظ بنانا ہے اس جگہ کو صاف سترہ بنانا ہے تاکہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں انہیں پتہ چل سکے کہ پاکستانی اور پاکستان کتنا صاف ہے آپ نے اسے کچھلا کنڈی نہیں بننے دینا تو جناب یہاں پر آئیں اس خوبصورتی کو انجوائے کریں اور سی بی سی کا یہ بہترین قدم ہے جس کے لیے سی بی سی شکریہ کی بھی حق دار ہے اور سلام کی بھی حق دار ہے تو جناب پروریش اور صحت سے مطابق دھیر ساری باتیں کرنے والے ہیں وہ والدین جن کا پہلا پہلا بچہ ہوتا ہے بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں ان میں سے پانچ ہم وہ دسکس کریں گے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز مانا کرتے ہیں کہ شہد نہیں چٹانا لیکن کیا ہوتے ہیں دادی دادا نانی نانا کیا کرتے ہیں فوراں سے گھٹی دے دو جی شہد چٹا دو یہ ایک غلطی ہے ڈاکٹرز کتے ہیں جب بچہ ایک سال کا ہو جائے یا تین ماہ کا ہو جائے تب آپ شاید اسے شہد دے ساتے ہیں نہیں دے ساتے ہیں میں بھی کنفیوز ہمیں دکٹرز سائب سے بات کریں گے ہم دکٹرز سائب سے بات کریں گے دکٹر انوکی خانم پیڈیٹرین ہے اپل ٹی پیڈریکٹرین ہے اور دیریکٹر ہے دیپارٹرین اور چیلڈ ہیلتھ ای آردی پاکستان گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ کیسی آپ بچے پاکستان کے کیسے کچھ بہتر ہو رہے ہیں ماباب سیکھ رہے ہیں نائی نائی ماباب ماباب ہم جانتے ہیں ہمی بہت ستبان ہوتے ہیں کلچر میں چیز جا سے آپ کٹی کے بارے میں بات کر رہی ہیں وہ ہماری کلچر میں اتنی انگرین ہیں اسیلیے میں بہترین بھی بولایا کہ وہی ٹوپک ہمیں ہر دفاہ ریپیٹ کرنا ہے ہم بھی جو دماغ میں گوساد ہے کہ بھائی شہد نہیں دے ایک سال ایک سال ایک سال ایک سال ایک سال ایک سال سمجھائی راکٹر صاحبہ اگر دیا جاتا ہے سب سے پہلے اگر شہد چٹا دیا جائے اور ایک سال کے اندر چٹا دیا جائے کیا ہوتا ہے اس سے بچے کو تو یہ جو پیری چیز جو ہوتی ہے شہد کے اندر ایک جرسیم ہوتی ہے ایک بیکٹیری ہوتی جس کا نام ہے جو بیماری کر سکتی جس کا نام ہے بچولیزم ٹھیک ہے یہ ایک سال کے کم امر کے بچے کے اندر اسی خلاف لڑنے کی اتنی طاقت نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اگر اس شہد کے اندر یہ جرسیم ہو تو آپ کے بچے بیمار ہو سکتے ہیں اور اس کا مطلب ہے پروگریسیف پرالیسیس لیڈنگ ٹو ڈیتھ اس کی کوئی کیور نہیں ہوتی ہے پروگریسیف پرالیسیس لیڈنگ ٹو ڈیتھ بچہ میں خیل سے مزور بولتے ہیں پروگریسیس مزور ہو جاتے ہیں پھر مر جاتے ہیں سانس بند ہو جاتے ہیں سانس بند ہو جاتے ہیں نیچے سے اوپر مزور شروع ہو جاتا ہے پھر یہاں تک پہنچتا ہے اور سانس بند ہو جاتا ہے سانس بند ہو جاتا ہے اور اس گائیڈ لائنز میں امپورٹن چیز ہوتی ہیں کہ بوری والی عادتیں نہیں کرنی ہے جیسے یہ گھٹلی اور یہ سارے چیزیں نہیں کرنی ہے نمبر ون نمبر ٹو بچے کو ایک سال کی کم امر کے بچے کو کوئی دوایی نہیں دینا چاہیے خاترو بچے کو اچھے ننے پیلی بانی چیزیں دینا جی Benuuuu ان شكلت کا ہے ہے اللہ ان شكلت کا ہے بچے کو بیوسی کیا بچے کو کچھ بی نہیں دینا چاہیے بıyı زیادہ طور پر نانیٹی نائن پرسینت دیا تیران بچے کوش دیتے نا وہ چیزیں کام نی کار نوانی زیاء ہمیں نقا ہے یقییگ جمع ہے ضرور ہے پیریشیطعمال ایک ہے کافیام پیریشیط میں ہے حسین کی کمم مگذار Counadiets اگر س Stück جس لیکنی ہوتی ہے تھوڑی سوڑ دینا اگر آپ بہت پریشان ہو رہے ہیں تو آپ پارسیٹمول دے سکتے ہیں اگر یہاں پر بچہ درد ہوتا ہے تو تھنڈا کپرا تھنڈا کپرا برف کے ساتھ نہیں تھنڈا کپرا لگا دینا برف کے ساتھ کیا ہوگا جیسے گرم چیزے سے جل جاتے ہیں ہندے چیزے سے بھی جل جاتے ہیں اسی لئے جو وہ ٹیدنگ ٹوئیز جو ہوتی ہے ٹیدنگ کیلئے تو ہم بولتے ہیں فریزر میں مد دالنا فریج میں دالنا اوکے ٹھیک ہے تو یہ زیادہ تھنڈ اور زیادہ گرمی سے جلان ہوتی ہے بہت ہی زیادہ جلان ہوتی ہے بچوں کو جب مائے فیڈ کرا دیتے ہیں تو موں سے وہ کیا کرتے ہیں دودھ نکل رہا ہوتا ہے ان کے فیڈ کروانے کے اکثر کچھ در بار برپنگ نہیں ہوتی ہے اس طرح سے اور کچھ بچے بے پہ دودھ بھی گرا رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی مجھے توی لگتا ہے بچے جو ہے نا وہ کہتا ہے مجھے ہوتا ہوا یہ تو بالکل نورمل ہے اچھا نورمل نہیں ہے نہیں تو یہ پوزیٹنگ کے لاتی ہے جب بچے کو آپ ڈودھ پہ لائے ہیں تو نمبر وان اگین ہائلائٹنگ ماں کا دودھ سب سے بہتر اگر ماں کا دودھ ہے تو پلیز صرف پہلے چھ مہینے کے اندر صرف ماں کا دودھ دینا چاہیے کوئی پانی کچھ پہ نہیں توڑی جب آپ برپنگ کرتے ہیں جب بچہ پی رہا ہے نا تو بہت سارا ہوا بھی اندر لے رہا ہے تو اگر آپ نے برپ بھی نہیں کیا بچے کو کچھنیوں کا بہت انکمفٹمول جاتی ہے تو اس لئے ہم بچے کو برپ کرتے ہیں تاکہ ہوا نکل آئے تاکہ تھوڑی سی آرام ہو جائے پیٹ میں اور یہ ساری چیزیں ہزم جائے یہ جو پوزٹنگ ہوتی ہے نا آپ بس سوچیں نا بچہ اتنا چھوٹا ہے نا تو اس کی جو کھانے کا پائپ ہے اس کے تو پیٹ اتنا چھوٹا ہے اس نے اتنا زارا پیا ہے نا تو تھوڑا ادھر ادھر کر کے سب کچھ بھار آتا ہے مٹھی جتنا تو اس کا پیٹ ہے اچھا ڈاکسا ہوا آپ کہیں کہ پانی بھی نہیں چھے مہینے کے بچے کو تو وہ اکسر ماں ہوتی ہے فیڈر بھی بنا کے دیتی ہے نا چمچ سے پانی دیتی ہے نا مدر فیڈ کے ساتھ ان کو فیڈر بھی بنا کے دیا جاتا ہے یہ اگر آپ لوجیکلی سوچیں نا دودھ کے اندر پانی ہی ہے دودھ پانی سے بنای ہے نا اچھا ایشد آپ مہین کے کنانچاری ہیں وہ جو فرمولا ملک ہے نا ملک ہے نا نا مادشورن پانی پانی ملک ہے پانی دیں گے نمبر ون آپ کو یہ پوری پروسس کرنی ہوگی سٹیرلیزیشن، بوائلنگ، ایتس 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 نمبر ٹو، پانی کے اندر کوئی کالریز نہیں ہے تو جو اینجی جو چاہیے بچے کو کالریز سے جو دودھ سے مل رہا ہے نا وہ نہیں ہے تو آپ کے بچے کی کالریز چوبیس گھنٹے کی کالریز کام ہو جاتی ہے پھر دوسری چیز ہے کمنگ تو ملک جب بچے بوتل پر رہتے ہیں رات کو جو جن کی عادت بن جاتی کہ ہم بوتل پر سورے جو 18 مہینے کے بعد تو ہم بولتے پندرہ سے 18 مہینے کے بوتل بن ٹھیک ہے ایک منٹ پندرہ مہینے سے 18 مہینے بچے دو سال کا نہیں ہوا باتل بند باتل بند کپ چار سال کے بچے چھے چھے سال کے بچے وہ تو پروblem ہو رہی ہے نا چھے سال کے بچے میں نے ساتھ سال تک بھی میری بیٹی شیس 4.2 وہاں وہ پیدر میں نے اس کے بچےww میں نے بچے سال کے پرتیاب پیدا ہوں میں نے کہا کہ یہ بند کرنے تو جب ہمار تو چھے ساتھ ساتھ ہیں وہ کیا ہے کہ دو سال کے بعد بچے بوتل پی رہے ہیں نمبر one خاص طور پر رات کو تو ان کی جو پوری معاوث کی ہائیجین دگر جاتی ہے نمبر two یہ جو جوع ہوتی ہوتی ہے چوٹی ہو جاتی ہے جگر اب بچے کونسٹا تої پیدر یہ جوع جو ہے چھوٹا ہو جاتا ہے اور دان تو بھی you know you have all sorts of issues اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بہت painful ہوتی ہے تو if you have bad luck اور یہ ہو جاتا ہے there is an issue again more details as dentist will tell you ملککو ٹھیک لیکن آپ نے at least initial information دے کہ بچے کا دودھ چوہے باٹل میں 18 مہینے بعد بند کر دے نا ہے اور پھر glass پر coming to the next thing very important دو سال کے کم اومر کے بچے کو کوئی چینی یا نمک دینا چاہیے دو سال سے کم اومر کے بچے کو کوئی چینی یا نمک نہیں چھلے میرے دو بڑا اس پرمیشن کہ اگر میرے بچے ہوں گے تو مجھے 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 گا شیب کیا ہوں گے اس کی طلاح آنگ کے بڑے ہو رہے ہیں نہیں very important آپ کو یاد رکھنا ہے ہمارے پوپولیشن میں کارڈیو ویسکلر دل کی بیماری ہوتی ہے ہماری پوپولیشن میں ٹھول ڈیابیتیز بھی ہوتی ہے بہوت بوری قسم کی تو ایک بات یاد رکھنا جو بھی چیز آپ پہلے پانچ سال بچوں کے ساتھ کریں گے پہلے پانچ سال کے اندر یہ بچہ یہی چیز پوری زندگی بھر تو اس کی کیا ہم بس دودھ پلائیں اور لیکوڈز پر رکھیں نہیں آپ آپ گوائل پوٹیٹو دیں آپ اسے چکن دیں نہیں سو چھے مہینے سے آپ صالت شروع کریں ٹھیک ہے پیورے فورم میں پتلے پتلے ٹھیک ہے آپ کو ایک اور بات یاد رکھنا پاکستان میں ہر گھر میں پیورے نہیں دے سکتے ٹھیک ہے ان کے پاس بلینڈرز نہیں ہوتے ٹھیک ہے ریڈی میڈ پیورے ہوتی ہیں مگر بچہ چھے مہینے جب تک ایک سال تک وہ پیورے انوالی ریڈی میڈ پیورے میں تھوڑی ہو سکتی جو سستے سستے مارکٹ میں ملتے ہیں تو جو چھوٹے جو خریب گھر سے آتے ہیں ہم بولتے جو بھی آپ کھا رہے آپ اس کو پیس کر بچے کو دے دینا بچے کھا بھی سایی نہیں رہے ہوتے جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملتے ہیں جس طرح کے غرزہ ہے اس میں کوئی نوک چیز تو کام ہوتے ہیں فر ازامپل اگر بچے میں ایران ڈیفیشنس یہ دکٹر نے کسی سپلمینت دیا ہے وہ چیز دینا ہے وہ چیز دینا ہے وہ چیز دینا ہے اس کے حالے سے جو سا گیڈ کی جگہ کہ دود کے ساتھ نہیں دینا نی اور کس طریقے سے دینا ہے دینا ہے دینا ش Laurent خیلی متنے کے سو پوٹر جانتے ہیں چیز دیمے ہو格تر بچے کچھ دینا چیز دیا ہے ایک چیز دینا ہے چیز que چیز دا ہے ڈیوتی دینا Chair چیز اللہ چیز دینا ہے ڈیٹم جو کھ ج kobرے چیز سبتراکل ڈیو بچے دینا ہے اسمارے نہیں آپ نے کیونکہ بچے جو چار پانچ چھے ایک سال دو سال کے ہوتے ہیں وہ بتا نہیں سکتے کہ انہیں کیا مسئلہ ہے ان کے رونے سے ان کے ڈیفرن طریقوں سے آپ کو سمجھنا ہے کہ ان کے ساتھ ایشو کیا ہے